سامین حضرات آپ یہ پروگرام آصف سائبر برڈ گھنسا بریلی شریف کی جانب سے سن رہے ہیں سامین الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحتماء المصطفى والمرتزا وابناهما والفاطماء یا رسول اللہ انظر علنا یا حبیب اللہ اسماق لنا اِنَّنِ فِي بَحْرِ حَمِّ مَغْرَقٌ مُقْزِيَدِ سَحِلْ لَنَا اِشْقَى لَنَا تِری سرکار میں لاتا ہے رضا اُسْقُشَفِی جو میرا غوث ہے اور لڑنا بیٹا تیرا کیوں کہوں بے قز ہوں میں کیوں کہوں بے بز ہوں میں تم ہوں میں تم پہ فدا تم پہ کرو رو درو گرنے کو ہوں ہاتھ دو غوطہ لگے ساتھ دو ایسو پہ ایسی عطا تم پہ کرو رو درو خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو رو درو ایک شیر دے رہا ہوں میں آپ کو کبھی دل گھبرائے نا دل گھبرائے پریشان ہو دنیا والوں سے ٹینشنوں میں پڑ جاؤ تو آلہ حضرت کا اس شیر کو وزیفے کے طور پر پڑھنا میں ذمہ داری کے ساتھ نمبر سے گرنٹی کے ساتھ کے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ کتنے بھی دل کی گھبراہت ہو اس شیر کو اگر دوام کے ساتھ آپ پڑھتے رہو گے تو دل کی گھبراہت دل کی تکلیف و پریشانی بچینی و بقراری دور ہو جائے گی شیر یاد کر لینا یاد نہ ہو تو دل کی تکلیف و نوٹ کر لینا دل کرو تھنڈا میرا وہ کفیپا چاند سا دل کرو تھنڈا میرا وہ کفیپا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو رو درو اس شیر کو یاد کر لینا یاد نہ ہو تو جلسے کے بعد کسی سے لگوا لینا کسی سے کیا کہہ رہے تھا ملانا اس کو وظیفہ ولانے نا دنیا کی ٹینشن انشاءاللہ دور ہو جائیں گی میں آپ کو دوائی بھی دیکھے جا رہا ہوں دل کرو تھنڈا میرا تم پہ کرو رو درو ایک بار درہ درو شریف پڑھئے جھوم کر اللہم سلیانا شیدنا مولانا محمد و مبارک و صلیم 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 سلام علیک ہے یا رسول اللہ ذرا زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم پیکروں کی واپسی بڑھائیے ان کی کولم کی واپسی بڑھائیے اور اس کی اندر پنڈال کی واپسی بڑھائیے آواز ذرا تھوڑی تیز کیجئے ساؤنڈ آپ کا اچھا ہے بہت آپ کا محنت بہت کی کمیٹی والوں نے بڑا اچھا ساؤنڈ پنڈال مائنگ بہت اچھا مجمع بھی بہت اب کو چلے گئے لیکن بہت اچھا خاصا مجمع تھا بہت اچھے شاعر ناظم خطبہ سب کو آپ نے بلایا ماشاءاللہ میں مبارک بات پیش کروں گا بہت اچھے کلام آپ نے حیدر پرواز بھائی سے سنا بہترین نقابت حسان رضا بریلوی صاحب سماعت کر رہے ہیں مجھ سے پیش تر بہترین خطاب آپ نے سماعت کی اب میں جو سنا رہا ہوں دل کی ڈائیری کھول کر رکھ لو آئے اور اس تقریر کو سن کے یہاں ہی میں چھوڑ کر جانا سن لیجئے بس دل میں بسا کے لے جانا خدا کی قسم زندگی کامیاب ہو جائے گی دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے میں تقریر کرنے آ رہا تھا تو کامیٹی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بہت جوش میں بولنا ہم نے کہا ہم جوش میں تو اتنا بولتے کہ ہندوستان میں کوئی سینہ ایسا نہیں جو ہمارے مقابلے پر جوش میں بولنا سچی بات مہت کے پتے بھی پھک جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں لیکن جوش سے کام نہیں چلے گا کام ہو سکتے ہیں بے شک میں آج بھی وہی ہوں اور جوان ہوں الحمدللہ ایسا نہیں ہے ابھی جوانی کی ینگے چل رہی ہے میری میں چاہوں تو پوری رات بھی اتنے ہائی فائز سٹیج پر جا کر بول سکتا ہوں کہ اچھا اچھا میک میرے سامنے پور نہیں ڈلتا مگر میں نے ریزلٹ یہ نکالا کہ خالی جوش سے کام نہیں لے نہ ہوش سے کام نہیں لے نہ آج میرا مسلمان بہت خالی جوش ہی سے کام لے رہا خالی جوش سے کام لینے سے کام نہیں چلے گا ہوش میں بھی آ اور جس دن تو ہوش میں آ گیا نا دنیا کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے خدا کی قسم تیرا ہوش ٹھکانے آ جاتا ایک شرابی نے شراب پیا نشے میں تھا تو شراب کے نشے میں تھا جا رہا تھا کسی نے سرکار کی شان میں گستاقی کر دی نبی کی شان میں توجہ ہے کہ نہیں ہے گستاقی کر دی جیسی گستاقی کی اس شرابی نے جو نشے میں تھا شراب کے اس کو پکڑا جس نے سرکار کی شان میں گستاقی کی تھی اور اسی وقت اس کو مار ڈالا اسی وقت مار ڈالا جب مار ڈالا گریفتار کر لیا گیا ارسٹ کر لیا گیا اور جب جج کے سامنے اسے پیش کیا گیا تو اس کا وقیل جو وقالت کر رہا تھا وقالت اس نے ایک پوائنٹ چھوڑا کہ جس سے کہا ہے حاکم میرا جو یہ جس کا میں کیس رل رہا ہوں اس نے جو مڈر کیا ہے وہ بہوشی کے عالم میں کیا ہے یہ ہوش میں نہیں تھا اس کی سزا کو کم کیا جائے یا اس کی سزا کو معاف کیا جائے تو اس نے کٹھرے میں کھڑے ہو کر جہاں مجرم کھڑا ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کر اپنے وقیل سے بولا یہ میری وقالت کرنے والے ایڈوکیٹ خاموش ہو جاؤ یہ نہ کہے کہ میں نے بہوشی کے عالم میں مارا ہوئے ارے خدا کی قسم مجھے تو ہوشی اسی دن آیا ہوئے کہ جس دن میں مصطفیٰ کے نام پہ اس کو مارا ہوئے آبا نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ عالی حضرت شانِ مصطفیٰ غلامانِ مصطفیٰ حضرتِ اللامہ مختی گلفام رامپوری مجھے تو ہوشی اسی دن آیا ہے کہ جب مجھے پتا چلا کہ مصطفیٰ کی شان میں گستخی کر رہا ہے تو میں ہوش میں آ گیا اور زندہ رہنا تیرا گمارا کیش ہے کہ تیری نبی کی شان میں یہ گستخی کر رہا ہے تو زندہ رہے مجھے ہوش آ گیا اور جیسے ہی ہوش آیا میں نے نبی کی شان میں گستخی کرنے والے کی زبان بند کر دی اللہ مجھے ہوشی اس دن آیا ہے توجہ کیجئے گا مجھے ہوشی اس دن آیا ہے یہاں نبی کے عاشقوں کا معاملہ یہ ہے تمہارے ہیں آپ یہ نبی کے عاشقوں کا معاملہ ہے آؤ آج میں تمہیں لیے چلتا ہوں کہ دنیا کیا چاہتی ہے آؤ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کیا کر رہی ہے اے مسلمان ذرا غور کرو وہ مذہب جو آج تقریباً چودہ سو سال سے چلا رہا ہے کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی کوشش نہیں کرتا ہے اس لیے نہیں کرتا ہے کہ یہ بہت پرانی ایسے چھیڑ چھاڑ نہ کرو اگر کوئی کہیں پہ گھر بنا کے رہ رہا ہو اور اس گھر کے اس کے کاغذات نہ ہو تب بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی ہے یہ بہت پرانا گھر ہے بہت دنوں سے رہ رہا ہے اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو چیز پہن پرانی ہو جاتی ہے مگر اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے لیکن یہ مسلمانوں تمہارا وہ مذہب جو مذہب اسلام چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے اتنا پرانا مذہب ہے اور ایک بات اور کان کھول کے سن لو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں چیز ہو چینجنگ ہوتی ہے گاڑی کو لے لو چینجنگ ہوتی ہے بائیک کو لے لو چینجنگ ہوتی ہے موبائل کو لے لو چینجنگ ہوتی ہے لباس کو لے لو چینجنگ ہوتی ہے شادی پیا کو لے لو چینجنگ ہوتی ہے چلنے کا طریقہ لے لو چینجنگ ہوتی ہے کھانے کو لے لو چینجنگ ہوتی ہے پینے کا طریقہ لے لو چینجنگ ہوتی ہے ہر طریقے میں چینجنگ ہے اے مسلمانوں آج سے بیس سال پہلے دور کچھ اور تھا آج دور کچھ اور ہے آج سے پچاس سال پہلے لوگ پیدل اور گھوڑے اوٹ پہ سفر کرتے تھے مگر آج پلین کے ذریعے سفر کرتے آئیں تیرین کے ذریعے سفر کرتے ہیں بولو چینجنگ ہے کے نہیں ہے ہر چیز میں چینجنگ ہے مذہب اسلام کو چھوڑ دو تو دوسرے مذہب کے اندر دیکھو تو آپ کو چینجنگ نظر آتی ہے ہر مذہب میں چینجنگ نظر آ رہی ہے مکمل چینجنگ نظر آ رہی ہے مگر کلفام قسم کھا کے کہتا ہے مذہب اسلام کو مذہب ہے چودہ سو سال ہو گئے زرنہ برابر بھی چینجنگ نظر نہیں آتی ہے بے شک بے شک حق ہے زندہ آباد زندہ آباد دو کا آباز کم ہو گیا بھئی آباد اپنا پڑھائے رکھو اس کا ساؤنڈ کا دیکھئے میں آپ کو بتاؤں چودہ سو سال پہلے پانچ ٹیم کی نماز تھی بولو چھے ہوئی کہ پانچی ہے اڑے زور سے موری ہے یار پانچی ہے کہ نہیں ہے نہ چار ہوئی نہ چھے رمضان کے پورے مہینے کا روزہ تھا ڈیل مہینے یا آدھا مہینے کا ہوا کہ ایک ہی رہا ایک ہی رہا کہ نہیں ایک مرتبہ حج فرض ہے دو مرتبہ ہوا کہ ایک ہی رہا ایک ہی رہا کہ نہیں رہا بولیے رہا کہ نہیں رہا جو قرآن چودہ سو سال پہلے تیس باروں کا تھا انتیس یا اکتیس ہوا ہے کہ تیس ہی ہے زور سے بولیے میں چھوٹی چھوٹی بات نہیں موٹی موٹی گنائے دے رہا ہوں چھوٹی چھوٹی تو کئی دن میں بینی گنا پاؤں گا موٹی موٹی گنائے دے رہا ہوں بخاری شریف کی جو عدیث تھی وہی ہے کہ بدلی بولیے بولیے یار بولو وہی ہے کہ نہ ہوئی فجر میں چار رکعات کو پانچ تین ہوئی کہ چاری ہے بولیے بولیے وہی ہے بدلی تو نہیں اچھا دوسرے مذہبوں کو دیکھتا ہے میں آپ کو بتا دوں میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا اتنے بھولے جاتے ہیں اب تو بھولی بھی جا رہی ہے بھولا بھی جا رہی ہے اسلام میں حج کرنے کے لیے پچاس سال پہلے نہیں چودہ سو سال پہلے عورت بھی کرتی تھی مرد بھی کرتا بات ہے کہ نہیں ہے ایسا تو نہیں کہ عورتہ نہیں جانگ لگی پہلے نہیں جاتی تھی بھی عورتہ اب جا رہی ہے پہلے بھی جاتی تھی اب بھی جاتی تھی چینجن اسلام میں نہیں آئے اور نہ ہم نے کبھی کوشش کی چینجن کرنے کی اور نہ ہمارے کرنے سے اسلام چینج ہو سکتا ہے میں چاہوں اسلام کو چینج کر دوں بریلی کے تاج شریعہ چاہیں اسلام کو چینج کر دیں نہیں کر سکتے ہم اسلام کی بات تو بتا سکتے ہیں مگر چینج نہیں کر لگتے بھولی بات ہے کہ نہیں ہے یہ ایک اٹوٹ ہے یہ متفقہ فائسلہ ہے کہ اسلام کو کوئی چینج نہیں کر سکتا اور یہ لوگوں ذرا غور کرو اسلام چینج ہونے کی چیز بھی نہیں ہے مگر آج دیکھو دنیا کی پولیسی اسلام کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اٹوٹ مذہب وہ مکمل مذہب جو نہ کم ہو سکتا ہے نہ بڑھتی ہو سکتا ہے اور ازرہ خور کرو اسلام میں آج تک پانچ ٹین کی نمازیں نہ کبھی چار ہوئی نہ کبھی چھے ہوئی وہ اٹوٹ مکمل ایک مذہب جو نہ بدلا گیا نہ چینج ہوا آج اس کو بدلنے کی کوشش کبھی تین طلاق کے مدے پر بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کبھی پردے کے نام پر بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کبھی کسی دوسرے نام پر بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ لوگوں کو بولو کھلوار کیا جا رہا کہ نہیں کیا جا رہا میں کہہ دینا چاہتا ہوں دنیا والوں کان کھول کے سلو دنیا کے اندر وہ قانون بدلا جاتا ہے کہ جسے دنیا نے بنایا ہے کوٹ کے اندر وہ قانون بدلا جاتا ہے جسے کوٹ نے بنایا ہو کچھری کے اندر وہ قانون بدلا جاتا ہے جسے کچھری نے بنایا ہو حکومت اس قانون کو بدل سکتی ہے جسے حکومت نے بنایا ہو پارلیمنٹ کے اندر وہ قانون بدلا جا سکتا ہے جسے پارلیمنٹ نے بنایا ہو اسلام نہ کوٹ نے بنایا نہ کچھری نے بنایا نہ حکومت نے بنایا نہ پارلیمنٹ نے بنایا اسلام کا قانون خدا نے بنایا ہے جب تم بنا نہیں سکتے تو تم بدل بھی نہیں سکتے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت شریعتِ مصطفیٰ قانونِ مصطفیٰ حضور صاحبِ سجادہ حضور احسن میاں صاحبِ قبلہ حضرتِ اللامہ مختی گلپاں رامپوری سبحان اللہ ایک بات بتائیے مجھے اسلام تو بہت بڑی بات ہے شفٹ کار کون سی کمپنی کی یہ بتا سکتا کوئی نہیں بتا ماروتی سجوکی والوں کی سمجھ رہے ہیں آپ اس کی یہ ہے ماروتی سجوکی والوں کی شفٹ کار میں دیہات میں تقریر کر رہا ہوں اس لیے میں آپ کی زبان میں اور آپ کو سمجھاؤں گا اور میں تقریر ایسی کرتا ہوں خدا جتا ہوں بھیجوں میں بھوسا سکتا ہوں سچی بات ہے حق ہے میں علماء کو سنانے نہیں آپ کو سنانے آیا ہوں شفٹ کار ماروتی سجوکی کمپنی کی مہندرہ والوں میں لے جاؤ بھئی میرا انجن باندھو نہیں باندھے گا میں نے بنائے نہیں میرے پاس اس کا پارٹ نہیں ہے پردہ نہیں ہے اس کا ماروتی والوں کے پاس لے گا جاؤ وہی سرویس کرے گا وہ اس کا انجن ماں دے گا وہ اس کا پارٹ چینج کرے گا اس لیے کہ میں نے بنایا نہیں تو میں چینج نہیں کر سکتا اس کے انجن کا پروگرام کیسا ہے وہ جانے کے جس نے بنایا ہے میری کمپنی میں مہندرہ بنتا ہے بولیرو لاؤں میں سمالوں گا اس کو اور پیو لاؤں میں سمالوں گا اس کو میں نہیں سمالوں گا بولو بولو بات ہے کہ نہیں ہے ارے جس نے اسلام کا قانون بنایا ہے وہ بدلے تو چلے گا جس نے بنایا نہیں وہ بدلے تو نہیں چلے گا بھئی با 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 سچی بات ہے بول بول یار بولنا یار در حضور سے بول دے با 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 بہت اچھا حضور صاحبِ سجادہ حضور احسن anytime چاہے کہ اسلام کا قانون بدلد دوں چلے گا نہیں اس لئے کہ انہوں نے بنایا نہیں بولی بولی بولیے نہیں غوثِ آدم چاہے کہ اسلام کا قانون بدلد دوں تو چلے گا نہیں اس لئے کہ انہوں نے بنایا نہیں ارے جب ہمارا دھرم گرو ہمارا مفتی ہمارا تاج شریع اسلام کا قانون نہیں بدل سکتا تو دھتیا والے کو کس نے رائٹ دے دیا کہ یہ اسلام کا قانون بدلے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت قانون مصطفی قانون مصطفی پیغام مذہب اسلام حضرت اللہ مفتی گلفام رامپوری عشق محبت عشق محبت مجھے بتائیے جو نماز پڑھا وہ نماز کو نہیں بدل سکتا جو قرآن پڑھا وہ قرآن کو نہیں بدل سکتا جو روضہ رکھ رہا وہ روضے کو چینج نہیں کر سکتا جو اسلام پہ عمل کر رہا وہ اسلام کے قانون کو نہیں بدل سکتا جو اسلام کی اے بی سی ڈی نہیں جانتا وہ اسلام کو کیسے بدلے گا ہم نے کہا اسلام کو بدلنے کی زیادہ کوشش نہ کر اگر آج میر میں لیٹے لیٹے غریب نماز نے ذرا کربٹ بدل لی تو تو اسلام کیا بدلے گا اسلام تجھے بدل دے گا اسلام کو نہیں بدل پائے گا اسلام تجھے بدل دے گا غریب نماز نے کربٹ لی تھی تو نویلات کو بدل کے رکھ دیا تھا تو تو اکیلا ہے جا کہنے مکتی صاحب بہت اچھا دادہ پنگا نہ لے اسلام وہ پاورفل ہے کہ جس کو مٹانے بڑے بڑے آئے تھے وہ خود تو مٹ گئے مگر اللہ کی قسم اسلام تو مٹانا پائے اسلام کوئی آگرہ کا پیٹھا یا مترہ کا پیڑا نہیں کہ کوئی کھالے اسلام کو حسین نے اپنا سر کٹا کے اس کی پودے کو سیچا ہے آج بھی وہ حسین کا خون کربلا کی سرزمین پر یہ اعلان کر رہا ہے یہ اعلان کر رہا ہے کہ بن کے فانوس جس کی حفاظت حبا کرے وہ شما کے بجھے جسے روشن خدا کرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا مسلمانوں کان کھول کے سن لو مسٹیک غلطی چینج کرنے والوں کی نہیں وہ تو چینج کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اسلام کو مانا ہی نہیں اسلام کو جانا ہی نہیں وہ اسلام کی اہمیت کیا سمجھیں گے مجھے شکوا تم سے مجھے شکایت تم سے کہ لوگو وہ اسلام کو چینج اس لیے کرنا چاہتے ہیں اسلام کی برائی اس لیے کر رہا ہیں آج پوری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہے جسے دیکھو اسلام کی برائی کرتا نظر آرہا وجہ کیا ہے مین کمی تمہاری ہے اب سن لیجیے میں مین ٹاپک پہ رہا ہوں اللہ تمہیں جدائے خیر رکھا فرمائے تقریر اور سن لیو نہیں نہیں میں یہ اچھی انہوں نے بہت اچھا انام دیا تو اچھا مشورہ دے رہا ہوں میں آج کی تقریر جو نہیں سنے گا خدا کی قسم پوری زندگی پشتا آئے گا سن لیجیے بہت موڈ میں تقریر کر رہا ہوں آج میں سن لیجی آج جو میں تقریر کر رہا ہوں جس نے نہیں سنی پوری زندگی پشتا آئے گا آج تقریر سن کے جائیے آپ مجھے شکایت ان سے نہیں جو اسلام کو گالیاں دے رہا ہے مجھے شکایت تم سے ہے اور جو گالیاں دے رہے ہیں اسلام کو وہ اتنے بڑے خطابار نہیں ہیں جتنے خطابار تم ہو ابھی بتاؤں گا میں کیوں وہ اسلام کو گالی اس لیے دے رہے ہیں کہ اسلام کو جانتے نہیں ہو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں اسلام کو سمجھا نہیں اگر اسلام کو سمجھتے اور جانتے تو وہ گالی نہیں دے رہے ہیں ارے مانو گا کہ نہیں مانو گا اگر غیر آدمی اسلام کو گالی دے رہا تو ہمیں کیا شکایت کیا شکایت اس سے تو امید یہ تھی کہ یہ گالی دے گا اے بچیوں میں میری ماں بہنوں میں کوئی شور نہ کرے خاموش ہو جاؤ تو تم اگر بولی تو سمجھ لو میں تمہیں سب کو اٹھوا دوں گا یہاں سے گھر کے لیے گھر بھیجوا دوں گا جملہ غلط طرف نہ لے جانا اس لیے کہ مولوی کا تو ایک جملہ جو ہے تولا جاتا ہے اس لیے ہم اپنے جملے کو بڑے اس تول کے بولتے ہیں مولوی جو بولتا ہے نا ہزار لوگ ایک طرف اور ایک مولوی ہزاروں سے زیادہ سوچ کے بولتا ہے اس لیے کہ اس کے ذرہ سے جملے کرنے ہیں توجہ کیجئے گا ان سے شتایت نہیں اوم پرکاش کو کیا پتا قرآن کیا چندر سین کو کیا پتا قرآن کیا چرنچیں کو کیا پتا قرآن کیا عبداللہ تجھے تو پتا ہے کہ قرآن کیا مکہ میں نادل ہوا مدینہ میں نادل ہوا محمد الرسول اللہ پہ نادل ہوا عبداللہ تجھے تو پتا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا ذالیک الکتاب لا ریب فی سبان اللہ یہ تو پتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اوم پرکاش کو تو پتا ہے بک رکھی ہے اس بک کا نام قرآن ہے بس اتنا ہی پتا اوم پرکاش اس سے آگے نہیں جانتا چندر سین اس سے زیادہ نہیں جانتا یہ قرآن نام کی ایک بک ہے بولی 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 یہی بات ہے کہ نہیں ہے بک اتنا جانتا ہے اس سے آگے وہ نہیں جانتا صرف بک ہے بک کا نام کیا ہے قرآن بولا بولا ہے کہ بس اتنا جانتا ہے یہ مسلمانوں تمہاری خطا کیا ہے خطا سنو اپنی خطا تمہاری کیا ہے کسی کی حمد کے اسلام کو کوئی گالی دے دے اسلام کو کوئی برا کہہ دے کسی کی طاقات خطا تمہاری ہے دل کے پھتولے جل اٹھے سینے کے داخ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے خطا تمہاری ہے ایک ایک جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کرنا کیا خطا ہے خطا یہ ہے کہ مسلمانوں جو اوریجنل اسلام تھا تم نے دنیا کو دکھایا ہی نہیں کہ اوریجنل اسلام کیا ہوتا ہے دنیا کو نہیں دکھایا تم نے کہ اوریجنل اسلام ہوتا کیا ہے اب یہ بتائیے جو غیر مسلم ہیں انہیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا انہیں تو پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے جو تم عمل کروگے جو تمہارا فیل ہوگا اس کو دیکھ کے سمجھیں گیں کہ شاید اسلام یہ ہوتا ہے اب یہی سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے آج اب تمہیں سمجھ رہے اور قریب کروں گا جہن اور آپ کے قریب کروں گا دیکھئے غیر مسلم کو کیا پتا حدیث میں کیا ہے تمہارے نبی نے کیا بتایا وہ تو جو تم کروگے وہ سمجھیں گے کہ مسلمان قوم یہ کام کرتی ہے ان کے مذہم میں ایسا ہو ایک غیر مسلم ٹکا لگاتا آپ سمجھتے ہو اس کے مذہم میں یہ ٹکا لگانا ہوگا ارے سمجھتے ہیں کے نیستے ہیں کچھ پیچھے کی چوٹی رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کے مذہم میں چوٹی رکھانا ہوگا حالانکہ آپ کو نہیں پتا ان کی کونسی کتاب میں لکھا کہاں لکھا کون سے اس لوگ میں لکھا آپ کو پتہ نہیں مگر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب میں یہ ہو یہی بات ہے کہ نہیں ہے جیسے پیپل کے درختی ان کے پوجہ کی جاتی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں ان کے کسی کتاب میں لکھا ہوگا مگر کہاں لکھا تم سے میں پوچھو تم بتا دو گے بتا دو گے نہیں نہیں بتا انہوں نے کیا آپ نے سمجھا آج جو آپ کر رہے ہیں دنیا سمجھ رہے ہیں یہ شادی یہی سلام ہے جھوٹ بول رہے ہیں تم چوریاں کر رہے ہیں ڈاکے ڈال لو زنا کر رہے ہیں شراب کے اٹھے پہ تم سینیما گھروں میں تم جوہاں کے اٹھوں پہ تم چوریاں تم کرو جھوٹ تم بولو شرابیں تم پیو بلوسی کے منٹ تم کٹو تو دنیا سمجھ رہے ہیں شادی سلام میں یہ ساری چیز ہے یہی بات ہے میں یہ کہوں کہ میری جیب میں موبائل ہے میں کہہ دوں ہے میری جیب میں رکھائی جیب لیکن کیسا ہے تو میں تو پتہ نہیں نا یہ تو ہے موبائل ہے مگر کیسا ہے کوئی بتا سکتا بلیک ہے کہ وائک ہے بلو ہے کہ گرین ہے بتا سکتے ہو نہیں دیکھا نہیں کونسی کمپنی کا بتا سکتے ہو نہیں دیکھا نہیں میں پوچھوں گا کیسا ہوئے کوئی کہہ گا مولانا وائٹ ہوگا ادھر سے کوئی کہہ گا ہرا ہوگا کوئی کہہ گا کالا ہوگا کوئی کہہ گا پیلا ہوگا نہیں اس لیے کہ دیکھا نہیں لیکن میں جیب سے نکال کے ایسے کر کے دکھا دوں تو اب سارا مجمع کہہ گا وہ آئیت ہے وہ آئیت سفائد ہے سفائد اب اگر کوئی کہہ مولانا کا موبائل بلیک ہے وہ گریبان پکڑ لے گا چھوڑ بولتا تھا مولانا کا موبائل بلیک ہے اگر تو سچ بولتا چوڑی نہ کرتا بیٹیوں کی حزتوں کو نہ لوٹتا تو اگر کوئی میڈیا کا دوغلا دلال یہ کہتا کہ مسلمان جھوٹا ہے تو کوئی گریبان پکڑ لیتا تو غلط کہہ رہا ہے مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت پیغامِ مذہبِ اسلام شانِ مصطفی تاریخِ اسلام حضرتِ اللامہ مفتی گلفام رامپوری حضور صاحبِ سجادہ حضور احسن میاں صاحبِ قبلہ سبحان اللہ سبح جو کہیں بابا انہیں بچوں کو بٹھائے رہو یہاں سے اگر یہ بچے شیطانی کرے تو بھگا دینا میں نے تم سے پہلے کہا کہ تقریز درہ دل سے سننا دس مذہب کے لوڑ بیٹھیں ایک جگہ ہے اس میں ایک مسلمان بھی بیٹھا دسو شراب پیرے مسلمان بھی پیرا تو کیسے پتا تلگا کہ اسلام میں حرام ہے مجھے یہ تو بتا دے یار قرآن میں حرام ہے وہ تو نہیں جانتا نا قرآن یار وہ قرآن جانتا تو پھر غیر مسلم کیوں ہوتا وہ مسلمان نہ ہوتا جی 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 نہیں سمجھا تو نہیں سمجھایا تُو نے دکھایا کب یار تُو نے دکھایا کب کہ اسلام میں یہ حرام ہے خدا کی قسم شراب کے اڈے پہ تیرا ایک بیٹھا بھی نہ ہوتا شراب کے اڈے پہ ایک بھی مسلمان نہ ہوتا تو پوری دنیا کہتی مسلمان شراب نہیں پیتا ہم نے پیتا دیکھے ہی نہیں بے شک بے شک شراب کے اڈے پہ تُو ان سے زیادہ ہے تو دنیا کیسے سمجھے کہ تیرا اسلام کیا دنیا تو یہی نہ سمجھے گی کہ اس سے اچھا تو میرا مذہب ہے اے مسلمانوں ایک بات بتاؤ تمہاری شادیاں ہو رہے ہیں یہ وی آئی پی شادیاں ہو رہے ہیں ایک ہزار لوگ تیری شادی میں آئے ایک ہزار لوگ تیری شادی میں آئے سٹینڈنگ کے کھانا چلا کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے ہیں سارے لوگ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں مسلمان کی شادی کھڑے 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 ہیں اب جب کھڑے 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 ہیں اوم پر کاش آیا چلنگ سنگایا اس نے دیکھا شادی اسلام میں بھی یہی طریقہ ہوگا یار پتا کیسے چلے کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے مجھے یہ تو بتا دے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اگر کوئی پھل ہوتا تو میں کہہ دیتا اپنی تقریر میں پھلا درخت پہ جا کے دیکھ لینا اسلام ایک پھل کا نام ہے وہ پھل اس درخت پہ لٹکتا دیکھ لینا اسلام ایسا ہوتا ہے کسی پھل کا نام تو اسلام نہیں ہے نا کوئی مجھ سے یہ کہہ کہ مولانا مٹر کیسے ہوتی ہے میں کہوں گا جب کھت میں چلی جا اور جو پھلی ہوتی ہے نا وہی مٹر ہوتی ہے سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے مولانا عام کیسا ہوتا میں کہوں گا جب عام کا موسم آتا اور جب امیہ جوان ہو جائے اور جب جوانی سے وہ ڈھلنے رہے گے تب دیکھ رہے نا وہ عام بن جاتی ہے اسلام کسی پھل کا نام تو نہیں ہے نا میں بتا دوں اسلام تیرے عمل کا نام ہے اگر تو قرآن پہ عمل کرے گا تو اسی عمل کا نام اسلام ہے بے شک بے شک سچی بات اگر قبرستان کے قریب کی غیر مسلم کا کھیت ہے قبرستان کے قریب کسی غیر مسلم کا کھیت ہے تو قبرستان پورا ہے اور اگر مسلمان کا کھیت ہے تو قبرستان کو کاٹ کاٹ کے آدھا کر دیا سچی بات ہے یہی حالات ہے یہ سچی بات ہے تو وہ کیسے سمجھے کہ اسلام کیا ہے مجھے یہ تو بتا دے آپ وہ کیسے سمجھے کہ اسلام وہ ڈر رہا وہ ڈر رہا ہاتھ میں نہ آ جا گیا وہ ڈر رہا ہے کہ اگر کٹ کے قبر تک پہنچ گیا تو اس کی آتما مجھ میں نہ آجا ڈر رہا اسے ڈر نہیں ہے یہ تو بھابڑا سینے پر مار رہا ہے بڑھ دے کے بات سچی ہے بات سچی ہے مجھے نہیں ہے ناپ لینا جس قبرستان کے قریب مسلمانوں کے کھیت قبرستان ناپ لینا جاؤ اگر میں جھون بولنا ہوں اللہ ماشاءاللہ کم ہوں گے ایسے قبرستان کے پورے ہوں گے نہیں تو پورے نہیں ہے پتہ کیسے چلے اے اسلام کیا ہے مجھے بتا تو ایک بیٹی جا رہی ہے غیر نے بھی اس کی عزت لوٹ لی تو نے بھی اس کی عزت لوٹ لی پتہ کیسے چلے کہ اسلام کیا ہے مجھے بتا تو سب لوگ کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے پتہ کیا چلے اسلامی طریقہ کیا ہے اے مسلمان ذرا غور کرو اسی کے اندر ایک نبی کا غلام کھڑا ہو جائے میں کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھاؤں گا وہ اپنے سر پہ ٹوپی لگا لے سر پہ ٹوپی لگانے کے بعد ایک کونے میں دستر خان بچھا لے دستر خان بچھانے کے بعد میں کھانا رکھے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق کھانا کھانا شروع کرتے زمانہ دیکھے گا یا تو یہ فاگل ہو گیا یا ہم پاگل ہو گئے اہاں سچی بات ہے سچی بات ہے مکتی صاحب کیا بات ہے با 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 میں سب کی نہیں بات کر رہا میں تو ہزار میں ایک کی بات کر رہا ہوں صرف ایک کی چھوڑ دے ہوں ہزار میں دست کی بات بھی نہیں کر رہا میں صرف ایک کی کر رہا ہوں ادھر پر نو سو نننے آنوے کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ادھر پر ایک مصطفیٰ کا غلام بیٹ کے ٹوپی لگا کے مصطفیٰ کے طریقے پہ کھارا زمانہ کہے گا یا تو یہ ہٹ کے ہیں یا ہم کچھ ہٹ کے ہیں وجہ کیا ہے پوچھنے والا پوچھے گا عم پر کاش پوچھے گا چندر سین پوچھے گا چارنگ چنگ پوچھے گا یہ جو کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں یہ کس کا طریقہ ہے یہ جو بیٹ کے کھا رہا یہ کس کا طریقہ ہے تو دنیا کہے گی یہ جو کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں یہ دنیا دار کا طریقہ ہے یہ جو بیٹھ کے کھالا یہ مدینے کے تاجدار کا طریقہ ہے ناہا نارِ تکبیر نارِ رسالت نارِ غوثیت مسلکِ عالی حضرت پیغامِ مذہبِ اسلام اخلاقِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ حضرتِ علامہ مفتی گلفام رامپوری نارِ تکبیر سن لے ادرا سن سن ذرا ذہن سے سن میرے نوجوان بھائی ذرا ذہن سے سن اب جب یہ بیٹھ کے کھا رہا 9999 کھڑے ہو کے کھا رہے ایک آدمی آیا اسی بیٹھے کو دیکھ رہا ہے 9999 کو کھڑے کو دیکھ رہا مگر دل کشم کشم یا ٹھیک کونسا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شوفی سے سب اسی کو ٹھیک بتا دیں میں یہ نہیں کہہ رہا میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب مصطفیٰ کے طریقے کو ٹھیک بتانگے نہیں یہ میرا نہیں ہے پہلے بھی مخالفت ہوئی آج بھی ہو سکتی ہے لیکن 9999 میں دو تو ایسی ہوں گی جو اس بیٹھے والے کو پسند کر کے اس کی طرح کھائیں گے جی 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 بے شک بے شک ارے دو تو ہوں گے میں زیادہ دو تو ہوں گے جب یہ دو آئے تو دو ووٹ تو تجھے ملے کم ملے جب تُو نے طریقہ دکھایا کم ملے جب تُو نے طریقہ بتایا تُو اپنا کنڈیڈیٹ کھڑائی مت کر بعد میں رو کہ مجھے بوٹی نہیں تو کنڈیڈیٹ کھڑا مت کر نہیں سمجھ مارے پردانی کا لکشن ہو تو ایک ہی آدمی کھڑاؤ تم کھڑائی مت ہونا اپنے محلے سے پھر کہنا ہمارے محلے کو تو کس نے بوٹی نہ دیا تو یار بوٹ دے گا جب تیرا کوئی کنڈیڈیٹ نہیں ہے تو مجھے باسمن میں نہیں آرہی تمہارے جب یار تُو اسلام کا طریقہ تُو نے بتایا ہی نہیں دنیا کو تو کیوں لوگ عمل کریں گے جب لوگوں سے بتایا ہی نہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب عمل کر لیں گے لیکن دو تو کریں گے نا اگر دو عمل کر لیے تو خدا کی قسم تیری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے ہاں 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 بے شک بے شک حق ہے حق ہے ارے وراد کولی کی شادی میں مکھلے کھلے کھانا کھا رہے ہیں عبداللہ کی شادی میں مکھلے کھانا کھا رہے ہیں بتائیں مجھے تو فرق کیسا ہوگا کہ یہ دیر کی شادی ہے یہ محمد کے غلام کی شادی ہے تو بتاتا تب نہ پتا چلتا دوسرے نے شورون کھولا ہے شورون کھول دیا شورون کیسا کھول دیا موبائل کو یہ دے دیا اپنا طریقہ بتانے کے لیے ٹی وی تجھے دے دیا سینیما تجھے دے دیا اخبار تجھے دے دیا نیٹ تجھے دے دیا سب کچھ اپنے ہی تو فالو کر رہا اس نے شوروم کھول دیا تو نے کھوکا بھی نہیں کھولا تیرا کھوکا بھی نہیں ہے تو شوروم سے خرید اگر نہیں خرید اگر آدمی تو تو نے دکھایا ہی نہیں تو پھر لوگوں کو پتا کہتے چلے کہ اسلام ہے کیا اے لوگوں بتانے سے پہلے دکھانا ضروری ہوتا محمد عربی نے چالیس سال تک لوگوں کو دکھایا بتایا نہیں کہ میں نبی ہوں چالیس سال تک بتایا نہیں کہ میں رسول ہوں میرے نبی چالیس سال تک دکھا تیرے میں سچا ہوں چالیس سال تک دکھا تیرے میں اچھا ہوں چالیس سال تک دکھا تیرے میں دھوکہ نہیں دیتا ہوں چالیس سال تک دکھا تیرے میں یدیموں کی مدد کرتا ہوں چالیس سال تک دکھاتے رہے میں بدواؤں سے شادی کر لیتا ہوں چالیس سال تک دکھاتے رہے میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں چالیس سال تک دکھاتے رہے محمد وعدہ خلافی نہیں کرتے جب چالیس سال تک لوگوں نے دیکھ لیا تو اب بتایا میں نبی ہوں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت اخلاقِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا حکمت تھی چالیس سال کے بعد اللہ علی نبو بطر نے کی حکمت یہی تھی نبی نے پہلے دکھایا بعد میں بتایا تم نے دکھایا کہ کچھ نہیں دنیا کو صرف بتاتی میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں میں مسلمان کائے کا مسلمان ہوں تو نے دکھایا بھی مسلمان والا کام بتائیے تو نے دکھایا بھی مسلمان والا کام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زمانہ جھونٹ بولنا مگر تری جان بھی جاتی تو جھونٹ بولنے کی کوشش نہ کرتا تبھو کا گھر میں بیٹھا رہتا مگر حرام کا ایک لقمہ نہ کھاتا زمانہ تجھے دیکھ لیتا دیکھ کے کہتا مسلمان وہ ہوتا جو کبھی جھونٹ نہیں بولتا بھروسا تو کراتا اپنے 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 اپر مگر تس سے یادا جھونٹ approximation قسمیں کھاتا بھر رہا جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتا بھر رہا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مولانا کیا کہہ ہمارا کاروبار یہ ایسا جھوٹ نہ بولیں گے تو کاروبار کہیں چلے گا اللہ کی قسم جو جھوٹ بولے اس کا کاروبار چلے گا نہیں پٹھ ہو جائے گا کاروبار اگر چلانا ہے تو سچ بول جی 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 بے شک بے شک اعتماد تو کرا لے اپنے اوپر اعتماد کرا لے رامپر میں ایک کپلے کی دکان ہے غیر مسلم کی اے بلکل آواز نہیں ہونی چاہیے تقریب نہیں کروں گا برنا میں تو میری سن لے آج غیر مسلم کی دکان ہے اگر ایک سو روپے کے کپلے کے وہ ہزار روپے مانگ لے گا تو آدمی نو سو نینیان میلے دکھا تھا شام موٹ پی جا کے دیکھ لینا بزار نصر اللہ خام ہے جتنے مانگ لے گا اتنے آدمی دے کے آگا ایک لاکھ کا بھی اگر تو کپلہ خریدے گا تو ایک روپیہ کم کرنے کی کوشش نہیں کرتا میں نے پوچھا دوسرے سے تو ایک ایک گھنٹہ ایک ایک سوٹ پر سودا کرتا یہاں ایک لاکھ کا خرید لیا کیوں نہیں سودا کیا کہا مولانا یہ آج تک کبھی غلط بولتا ہی نہیں جو بول دیتا ہے وہ لے لیتا ہے میں نے کہا یا خدا ایک غیر مسلم ٹارگیٹ بنا لے کہ غلط نہیں بولنا ہے تو زمانہ لاکھوں کا خرید لے اے مسلمان تو ٹارگیٹ بنا لے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے تو زمانہ تجھ پہ کتنا بھروسہ کرنا لگے گا پا 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 زندہ بات کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے ارے تیرا کاروبار زیادہ سے لے گا اس لئے زیادہ سے لے گا کہ لوگ کہیں گے یہ تو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے جی 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 اس کے تو مدھم میں جھوٹ نہیں غیر بھی کہیں گے باپ کہے گا بیٹا کھا جارا میں برار جارا ہوں خریدنے کے لیے بیٹا مسلمان کی دکان سے خرید کے لانا کس لیے کہ بیٹا اس لیے وہ کبھی جھونٹ نہیں بولتا ہے تم نے اعتماد کر آیا تو تم سے لینے سے ڈر لگتا ہے ڈر صحیح بتانو ڈر لگتا ہے ایک ٹی ٹی مل گیا مجھے مسلمان دوسرا ٹی ٹی سو روپے لے کے مجھے سٹ دے دیا کرتا تھا اتنا دو سو روپے لے کے سٹ دیا میں نے کہا کوئی بات نہیں فیرکل کی نہیں حقیقت بتا رہوں میں یہ ہنسنے کی بات نہیں رونے کی بات ہے آپ ہم رکھوالے ہو کر ڈاکو بن گئے اللہ کی قسم جو رہبت ہے وہ رہزر بن گئے کون ہم پہ اعتماد کرے گا ہم گالیاں نہ پکڑیں گے لوگ تو اور کیا کر رہے ہیں بتائیے تم نے دکھایا اسلام اسلام کا کوئی طریقہ تم دنیا کو دکھا رہے ہو اے لوگو ایک یہودی اور نام کا مسلمان تاپس میں جھگڑا ہو گیا کس کس میں جھگڑا ہوا مسلمان نے نام کا مسلمان اس لیے کہ مسلمان نہیں کہوں گا میں اس کو نام کا مسلمان کہوں گا یہودی بولا فیصلہ کراؤ تو مسلمان پتا کیا بولا اس نے سوچا ہے اگر یہ فیصلہ میں اپنے نبی سے کراؤں گا تو میرے حق میں ہوگا اس لیے کہ نبی تو میرے میں نبی کا ارے بھائی میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ان کا مضہم مانا ہے تو نبی تو میرے فیور میں بولیں گے نا جیسے آج ہوتا ہے اگر آج کوئی کتنے بھی برحق کو حق ہو نہ ہو نیتا جی اپنے کی ڈنڈی مارے گا نیتا مارے گا کنی مارے گا تو موٹر سائیکل چلا رہا اگر تیرے پاس ہیلمیٹ نہیں ہے تو تیرا چلان ہو رہا نیتا جی کا آدمی ہے ہیلمیٹ تو ہیلمیٹ کوئی کاغذ کی پرچی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو رہا اپنے کی ڈنڈی مارے گا اچھا نیتا جی اگر چل پکڑے بھی لیا تو نیتا تو پھون کر رہا بھئی نیتا جی اپنی گاڑی پکڑ لی تو نیتا اس سے یہ نہیں کہہ رہا کہ یا تو جی کاغذ لے کے چلنا چاہیے یہ قانون کی بات ہے ہیلمیٹ اوڑ کے چلنا چاہیے یہ قانون کی بات ہے تو قانون کے خلاف کیوں کر رہا نیتا کو یہ کہنے چاہیے رہا نیتا کہ اچھا تجھے پکڑ لیا دے دروغہ جی کو پھون دروغہ جی تمہیں پتہ نہیں ہے اپنے آدمی اچھا سر مجھے پتہ نہیں تھا جائیے کیا یہ طریقہ ہے اللہ کی قسم کس نے نام کے مسلمان نے میں سوچا نبی میری ڈنڈی دبا دیں گے اس یہودی سے یہ نام کا مسلمان بولا فیصلہ کرانا تو چل ربی کی بارگاہ میں چل تو یہودی کا کیا جواب تھا کر سنو گے نا تو تڑپ جاؤ گے بتا دوں یہودی نے کہا جواب دیا تڑپ جاؤ گے تڑپ یہودی بولا اگر یہ بات تو خود نہ کہتا نا کہ محمد کے پاس چل فیصلہ کرانے تو قسم کھا کے کہتا ہوں میں خود کہنے والا تھا فیصلہ کرانے محمد کے پاس چل بول بول یاد لکھ بول بول دینا چھوڑ بول 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 برشک صبحان اللہ یہودی کہ رہا یہودی تو نابی کہتاں تو میں کہنے والا تھا یہ فیصلہ کرانے محمد کے پاتھ چال تو یہ نام کا مسلمان بولا محمد تو میرے نبی ہیں تون کے پاتھ جانا کیوں چاہتا تو یہودی بولا وہ الگ بات ہے کہ وہ تیرے نبی ہیں مگر میں نے مشاہدہ کیا ہے محمد کو لائف میں میں نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے دنیا میں اتنا سچا آدمی کوئی نظر ہی نہیں آتا یہاں توجہ ہے preguntas دنیا میں کوئی اتنا سچا آدمی نظر نہیں آتا کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا مسلمان کہتا کوئی بات نہیں ہے مسلمان کہیں تو کیا بات ہے مسلمان نے جب سچا مانا نبی کو تب ہی تو وہ مسلمان ہوا لیکن یہودی کہہ رہا کیوں کہہ رہا اس لیے نہیں کہہ رہا یہودی کہ وہ نبی کو مانتا تھا اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس نے دیکھا تھا کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے توجہ کیجئے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں یہ کس نے کہا یہ ایک یہودی نے کہا اور یہودی جانتا تھا جو محمد عربی ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں اللہ 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 رومن کنگ ہر کولیس ایک انگریز ہے اس نے کہا اگر میں حضرت محمد کے زمانے میں موجود ہوتا تو ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں بھوتا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات ہٹلر کہتا ہٹلر ہٹلر کہتا صرف ایک ہی مذہب ہے جس کی میں عزت کرتا ہوں اور وہ اسلام ہے صرف ایک ہی نبی ہے جس کی شان کا میں قائل ہوں اور وہ محمد ہے نعرِ تنبیر نعرِ رسالت شانِ مصطفیٰ اخلاقِ مصطفیٰ سبحان اللہ میں دنیا والوں کو نہیں میں میرا موائل بھلا پڑا ہے میں ایک ایک حوالہ دے کے بتاتا چلا جاؤں گا مسلمان کی بات نہیں غیر مسلم غیر مسلم کی بات بتاتا چلا جاؤں گا حوالہ دے کے پوری رات گزار دوں گا سمجھ رہے ہیں اب حوالہ دے کے سوجھو کی کہا میں نے کبھی محمد کو جھوٹ بولتا نہیں دیکھا اس لیے میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ محمد سے کرا لوں یار جب نبی نے دکھایا تھا دنیا والوں کو کہ میرا مدھب سچا ہے اور میں سچ ہی بولتا ہوں صرف سچ ہی بولتا ہوں تب نہ ایک یہودی کو یقین آیا تھا نبی پر بولی بولی تب نہ یقین آیا تھا یہ مسلمانوں تم کہاں چلے گئے تم جھوٹ بولتے پھٹتے ہو کاش اگر تم سچ بولتی تو دنیا تمہیں کیسے جھوٹا کے دیتی میرے نبی کی بارگاہ میں حادر ہوئے اے لوگ ذرا غور کرو مصطفیٰ نے دونوں کا مقدمہ سنا میرے نبی نے جیسے مقدمہ سنا تو وہ یہودی حق پر تھا جیسے یہودی کو میرے نبی نے حق پر پایا میرے نبی نے اسی کے حق میں فیصلہ دے دیا نبی نے فرمایا یہاں اپنا اور غیر نہیں دیکھا جاتا یہاں پر حق اور باطل دیکھا جاتا ہے یہاں پر سٹ و چھوٹ دیکھا جاتا ہے ارے محمد سے لوگوں کو تبقہ ہے کہ یہاں فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا میں خدا کی امانت و کامین بنایا گیا اللہ اللہ یہ جو نام نیحاد مسلمان تھا اس کے دل میں چور تھا اس نے سوچی نبی جو ہے نا قریب تباہ ہے نبی کی طبیعت میں جو ہے تھوڑی سی نرمی ہے اس وجہ سے نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا عمر بہت ہار طبیعت کیا دیا بہت سخت مزاج ہے عمر کے بعد جاؤں گا تو عمر تو میرا چہرہ دیکھ کے ہی میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے یہ یہودی ہے اسے دیکھ کے عمر کھول جائیں گے تو یہ بولا یہ فیصلہ میں نہیں مانتا یہ فیصلہ میں نہیں مانتا یہودی بولا کس کا مانے گا بولا میں عمر کا فیصلہ مانوں گا یہ بے وقوف ہے سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ میں جارا ہے کہ نہیں ہے دنیا ہائی کورٹ میں ہے کر کے پھر اپیل کرتی ہے سپریم کورٹ میں ہے جاتی ہے کہ نہیں ہتی ہے یہ الٹا جا رہا ہے خدا جب عقل خدا جب دین لیتا ہے تو عقل آہ جانتے ہو عقل چھن گئی ہے حضرت عمر کی بارگام گا حضرت عمر فیصلہ ہے سننے مقدمہ سننے یہ سناتے چلے جا رہے سناتے چلے جا رہا اتنے میں یہود نے کہہ دیا عمر یہ فیصلہ تو ہو چکا تھا عمر کی دماغ کی بطی جلی ہو چکا تھا عمر سے پہلے بھی کوئی فیصلہ کر دیا ہاں عمر کر دیا یہ سپریم کورٹ سے ہو چکا ہے یہ تو ہائی کورٹ ملایا ہے عمر نے کہا کس نے کر دیا کہا تمہارے ندھی نے عمر نے کہا کس کے حق میں کیا یہودی بولا میرے حق میں پھر کیا بات کیا پرابلم ٹینشن کیا کہا یہ مانتا نہیں عمر بولے نہیں مانتا بولا میں نہیں مانتا عمر بولے رکھے رہا ابھی مناؤں گا رک رک گئے بڑا خوش تھا بڑا خوش تھا عمر جب اندر سے آئیں گے تو میرے حق میں فیصلہ لے کے آئیں گے بہت خوش تھا عمر اندر سے ننگی تلوار لائے ننگی تلوار لائے اس نام کے مسلمان کے سر پہ مارا ایک ہی ہاتھ میں سر قلم کر دیا عمر نے کہا سن لو جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی نارِ تدبیر نارِ رسالت شانِ مصطفى اقلاقِ مصطفى فرمانِ مصطفى حضرتِ اللامہ مفتی گلفام رامپوری سبان اللہ سبان اللہ نہیں اچھی لگ رہی ہے تو بتانا مجھے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بس مولانا جنت دلا کے چلا جا ہے کام خطا میں جنت میرے اببہ کی نہیں ہے میں کہا جو کہ جنت ہی ہو گئے تو ہو جاؤ گے جنت ہی بننے کے لئے کچھ کرنا پڑے رہا مجھے رہا تقریر ہے وہ اچھی لگ رہی ہے جو مولانا مطلب کی کر رہا مطلب کی نہیں کر رہا اچھی نہیں لگ رہی ہے مگر اچھی لگنے لگا میں یہی تقریریں سناوں گا اگر تم دنیا کو دکھاتے کہ میرا مذہب سچا ہوتا ہوئے دنیا دنیا کیسے کہہ دیتی جھوٹا کوئی میڈیا کا دوغلہ دلال کہتا ہے مسلم جھوٹا ہے تو کوئی کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوتا تو غلط کہہ رہا میں نے مسلمان کو کبھی جھونٹ بولتے دیکھا نہیں ہے بول بول ہے کہ نہیں ہے دوسرے لوگ بیٹیوں کی عزتوں کے سعودے کر رہے ہیں تو بھی بیٹیوں کی عزتوں کے سعودے کر رہا تو دوسرے میں تجھ میں فرق کیا اور ایک بات بتاؤ بیٹیوں کی عزتوں کے سعودے غیر کم کر رہے ہیں مسلمان زیادہ کر رہے ہیں اب یہ ثابت بھی کروں گا جو بات بولوں گا ثابت کر کے جاؤں گا ایسا نہیں ہے کہ خالی کہا گیا دامن پکڑ سکتے ہو تمہیں اجازت ہے میری دوسرے بیٹیوں کو کم نہ چاہتے ہیں تو زیادہ نہ چاہتا ہوئے وہ تو کبھی رام ریلا کے نام سے سال میں ایک مرتبہ نہ چاہ لیتے ہوں گے تو کبھی دادا میاں کے عرص کے نام پر نہ چاہ لیتے ہیں اللہ عبیر اللہ عبیر کبھی اس میاں کے عرص کے نام پر کبھی اس میاں کے عرص اب تو میاں دو دو لاکھ میں شرک تبلی آرہا ہے ایک ایک رات پر میاں ہے ہسنے کی بات نہیں ہے مسلمانوں رونے کی بات سچی بات مدان محسر میں ایک ایک روپے کا تم سے حساب ہونا ہے ایک ایک روپے کا مجھ سے پوچھو مولانا تم نظرانہ لے تو یہ انام ملتا کہاں ڈال تو ایک منٹ میں بتا دوں گا میں نے دار علوم علا حضرت ادارہ بنایا جا کے دیکھ لینا رامپور میں کئی کروڑ کا پروجیکٹ تقریباً پچیس لاکھ روپے اپنی جیت سچی بات میں نے اپنی شوق کو تیاک کر دیا چھوڑ دیا اے شب اللہ اس کے رسول کے رضا کے خاطر کبھی آنا تو دیکھنا دار علوم علا حضرت ہے اپنی شب بکچی بات ہے ایسا نہیں ہے ہے اگر ادارہ دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ باتیں کچھ بنایا آیا سچی بات یہ دو دو لاکھ روپے شیف چلی کو دے رہے ہو ایک ایک رات میں خدا کی قسم یہ ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا پچیس پچیس سو دو دو ہزار کے چندے پڑھنے شیف چلی آ رہا دے گا کیسے نہیں مسجد میں امام کی تنخواہ نہیں گئی یہ کئی کئی مہینہ ہو گیا ان ظالمے کوئی شرم نہیں آتی ایک ایک رات میں شیف چلی دو دو لاکھ لے جا رہا مسجد کے چندے ہو رہے ہیں ہر جمعے میں شور مچ رہا مسجد کے چندے نہیں مکمل ہو رہے ہیں اکھٹے مسجد کی چٹائیںیں ٹوٹی پڑی ہیں مسجد میں رنگ نہیں ہوا کئی سال سے پلاستر نہیں ہوا شرم نہیں آتی دو دو لاکھ روپے مقابلے کرنے والی لیڈیس قبولاؤں کو دے رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور غورت کرو ڈانس پارٹی ہو رہی ہے شادی میں ایک ایک نائٹ میں پچاف پچاف ہزار روپے لے جائی میں جھوٹ تو نہیں بول لیا ہوں امام کی تنخواہ کے لیے شور مچ رہا فلان کی دھڑی نہیں آئی فلان نے چندہ نہیں دیا پچات ہزار رنڈیاں لے گئیں ایک رات میں پوچھو گھر والے سے تیرے گھر پہ رات ڈانس پارٹی تھی پچاس ہزار روپے لے گئی تو لڑکا کہہ رہا مجھے نہ پتا کہاں سا آئی تھی جو دولہ بندیا شادیوں میں رنڈیاں آتی نے مجھے نہ پتا اببہ سا پوچھی کہ تم نے بلائی تھی رنڈیاں تو اببہ کہہ رہا مجھے بھی رنڈیاں میں تو راست ہو رہا اببہ بھی سو رہا بیتہ بھی سو رہا پچاس ہزار دی لے گئیں مسجر میں ہر جمعہ کو اعلان ہو رہا آپ پوری دنیا کو پتا کہ چندہ نہیں ہو رہا پوری دنیا کو پتا کہ ندو نے اور ملل نے چندہ نہیں دیا نورا نورا کرے گا پوری دنیا کو بتا ہے کسی کو پتا نہیں پچاس ہزار لے گیا نہ تو رات ایک رات میں پچاس ہزار جی 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 جرا غورتو کیجئے جرا غورتو کرو مسلمانوں تم پہنچ گاں گئے جی 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 جو غورتو کرو تم ہو کہاں پا آج میں دیکھ رہا ہوں ارسوں کے نام پہ شیک چلی کے نام پہ تینہ انٹینہ کے نام پہ مقابلوں کے نام پہ ارسوں کے نام پہ سرکسوں کے نام پہ موت کے گوئے کے نام پہ گالے جادو کے نام پہ لاکھ ہو لاکھ ہو روپے تم ایک ایک رات میں اڑا رہے ہو خدا کے قسم اپنی بستی میں دیکھ لیتے کہ کسی غریب کی بیٹی اگر جوان بیٹھی ہے تو ایک لاکھ اکھٹا کر کے اس کی شادی کرا دیتا غریب کی بیٹی کو خوشی ملتی رب کی رحمت کو جوش آ جاتا اللہ تیری بخشت کر دے نارے تکبیر آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں حضور صاحب سجادہ ممبر نور پر تشریف لا رہے ہیں آپ کھڑے بھی نہ ہو بس بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہیے اور آباز نارے کا جب آپ دیتے رہیں حضرت کا استقبال علماء اہل سنت کریں گے آپ تمامی حضرات اپنی جگہ بیٹھے ہیں حضرت ممبر نور پر تشریف لا رہے ہیں آئیے حضرت کا استقبال کیجئے نارے تکبیر سارے لوگ بیٹھے رہے ہیں نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت شہزادِ آلہ حضرت حضور صاحبِ سجادہ حضور احسن میاں صاحب قبلہ رزبی دولہ رزبی دولہ رزبی دولہ نارے تکبیر آپ تمامی حضرات نارے لوگ بیٹھے رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں کم سے کم حضرت ممبر نور پر انتشار نہ کریں نارے تکبیر نارے رسالت شہزادِ آلہ حضرت حضور صاحبِ سجادہ حضور احسن میاں صاحب قبلہ رزبی دولہ رزبی دولہ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت حضور صاحبِ سجادہ حضور احسن میاں صاحب قبلہ حضرتِ اللامہ بشیر القادری صاحب قبلہ حضرتِ اللامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ سارے لوگ بیٹھ جائیں جیسے کہ آپ سے کہا جا رہا بار بار بیٹھ جائیے کہ اتنا بھی نہیں سمجھ بایا اتنی دیر تقریر آپ کو سنتوں میں ہو گیا ارے کم سے کم میرا کچھ تو کلے جا تھنڈا ہو جائے آپ تھوڑا تو عمل کر لو یار کچھ تو کلے جا تھنڈا کر دو میرا کتنی دیر سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کچھ تو عمل کر کے مجھے دکھا دو کم سے کم بیٹھ جائیں دیکھیں جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اشتہار میں یہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھا گیا تھا شہزادِ اعلیٰ حضرت پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضرت اللہمہ شاہ سیدی احسن رضا خان قادری کی آمد آمد ہو چکی ہے اور ممبرِ نور پر حضرت کے نورانی چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں سبحان اللہ کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ کیا چاہ رہے ہیں تھوڑا آپ سیٹ ہو جائی ہے تھوڑا سیٹ ہو جائی ہے بز 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 اے کمیٹی والوں خوش ہو جاؤ لوگوں جتنے آئے سب خوش ہو جاؤ تمہارا جلسہ سو فیصد نہیں ایک ہزار فیصد کامیاب ہے بولو نا یار سبحان اللہ اس لیے کہ آلہ حضرت نے اپنے شہزادے کو تمہارے جلسے کی کامیابی کی زمانت بنا کے بھیج دیا ہے با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک حق ہے اور یہ وہ شخصیت ہے کہ اس وقت آلم اسلام بے قرار ایک جھلک دیکھنے کے لئے بے شک بے شک حق ہے ابھی حضرت گوہ میں حضرت کا پروگرام تھا حالانکہ میں وہاں نہیں تھا مگر مجھے پتا چل گیا اور مجھے نہیں زمانے کو پتا چل گیا اس پھول کی خوشبو میں اس پھول کی خوشبو کے فراق میں زمانہ رہتا ہے آہا ہا 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 جی ہاں ماشاءاللہ وہ بھی بتا دینا میں سبحان اللہ تو گوہ میں بتاتے ہیں کہ بڑا عریانیت کا محول ہے آدمی کہتا نہیں کہتا ہے کہ گوہ تو لندن ہے گوہ تو امریکہ ہے مگر بتایا کہ ایسا نہیں ہے آلہ حضرت کے چاہنے والے وہاں بھی شریعت محمدہ کی پازداری کر رہے ہیں سبحان اللہ بابا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت شہزادِ آلہ حضرت حضور صاحبِ سجادہ حضور احسن میاں صاحبِ قبلہ رزبی دولہ وہاں بھی کنیزانِ فاطمہ زندہ ہے ابھی گوہ کے اندار جہاں بھی حیائی کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں ابھی ابھی مجھے یہ خبر ملی آئے کہ صاحبِ سجادہ گئے جاگر طبیعت خوش ہو گئی وہاں کی مسلمان بیٹیاں بھی پردے کا احتمام کرتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا وہاں پر حضرت کا جانا تو بہت ضروری تھا اور انشاءاللہ بار بار جائیں حضرت بار بار جائیں آلہ حضرت کا پیغام لے کر تاکہ پتا چلے کہ آلہ حضرت کے غلام گواہ میں ہو جائیں لندن میں ہو شریعت کا دامن کئی نہیں چھوڑتے ماشاءاللہ اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا آپ کو جتنے لوگ مجھے دیئے تھے میں نے بڑھا تو دیئے مگر کم ایک نہیں کیا یہ آلہ حضرت کا کرم حضور احسن میاں قبلہ کی دعائیں ہیں میرے اوپر خاص دعائیں بڑے خوش ہوتے ہیں حضرت مجھ سے یہ دعائیں ہیں یہ آلہ حضرت کا کرم ہے کہ آپ مجھے بارش میں بھی تقریر کرنے کھڑا کر دو نا تو بارش تو رک جائے گی مگر تقریر نہیں رکے گی آپ مجھے نا دیکھیں میرے جذبات کو دیکھیں آپریٹر صاحب تھوڑا سب بیز بڑھائیے اور تھوڑا سنہ اس کے اندر اچھا نمک ملت لگائیے اب میں تقریر شروع کر رہا شروع ہو رہی ہے میری حضرتے کی کوئی بات نہیں کیئے میں نے ایک بات نہیں کیئے آپ کو کیوں ہستے ہیں کچھ لے کر کے جائے کچھ لے کر کے جائے توجہ کیجئے انشاءاللہ آپ صحیح ہوئی میں کیا عرض کر رہا تھا یہودی بولا اگر تو نابی کہتا نا تو میں خود کہتا کہ چل محمد کے پاس فیصلہ لے کر چل فیصلہ وہ کریں گے کیوں کہتا میں نے محمد کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا اللہ کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا حضرات آپ تقریر سنتے ہیں نا تو تقریر مزے کے لیے نہ سنا کریں دل کی تختیفیں نوٹ کر کے لے کر جائے کریں کہ ہم عمل ضرور کریں گے اللہ میں بشیر صاحب کی بلا کی بھی آمد آمد ہو چکی میرے بعد حضرت کا خطاب آپ سماعت کریں گے اب جو کیجئے گا بہت زہن لگائی اب انشاءاللہ بس میں آگے بڑھنا ہوں بس ہم میں وہاں آنا چاہ رہا ہوں جہاں کو لانا چاہتا تھا اے لوگوں درہا غور کرو ہم میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں پوری دنیا بیٹی کی عزت کی درندہ بن چکی ہے پوری دنیا لڑکی کی عزت لوٹ رہی ہے بیٹی کی عزت لوٹ رہی ہے پوری دنیا چاہتی ہے کہ بیٹی کو اپنا کھلونا بنا لیا جائے کھلونا بنا لیا ہے بیٹی کی عزت دو عزت لٹنے سے پہلے اگر عقل جا جائے تو خدا کی قسم عزت نے لٹے جب بیٹیاں تمہارے پاس جاتی ہیں جب بیٹی کبھی تیرے مصطفیٰ کے پاس جاتی تھی ایک جنگ کے موقع پر نبی کی بارگاہ میں ایک دشمن کی بیٹی کو پیش کیا گیا میدان جنگ میں جو مال ہاتھ آتا تھا وہ مال غنیمت کہلاتا مال آگیا مرد ہاتھ آگئے تو انہیں بھی قیدی عورتیں ہاتھ آگئے انہیں بھی قیدی بنا لیا جاتا تھا یہ وہ پرمپرہ تھی اس اصول تھا انہیں کنیز و غلام بنایا جاتا تھا سمجھ رہے گا سمجھ رہے گا تو اے غیر کی بیٹی دشمن کی بیٹی قوم مسلم کے ہاتھ لگی جنگ میں لگی نبی کی بارگاہ میں لے آئے وہ ڈن رہی تھی کانپ رہی تھی میرے ساتھ میرا بھائی نہیں ہے میرے ساتھ میرا باپ نہیں ہے میرے ساتھ میرا خاندان نہیں ہے میرے ساتھ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے میں دشمنوں کے نرغے میں ہوں میں اکیلی تنہا ہوں پتہ نہیں محمد کے غلام میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے پتہ نہیں دل کانپ رہا تھا صحاب انارز کی آگا دشمن کی بیٹی کو لے کر کے آئے ہے کیا کیا جائے نبی نے مرمایا سنو بیٹی اپنی ہو یا دشمن کی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے آہ آہ بیشک 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 عزت دو چادر اڑھاو عزت دو جب اتنا سنا دشمن کی بیٹی نے تو دماغ محلکی سے بٹی جلی میں تو کچھ اور سوچ رہی تھی نکلا کرتے ہیں جو میں تو سوچ رہی تھی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی مگر یہاں ان کا سردار ان کا رہبار ان کا پیغمبر کہہ رہا خبردار بیٹی اپنی ہو یا دشمن کی بیٹی بیٹی ہوتی ہے عزت دو چادر دو بھوک لگی ہو تو اسے کھانا دو یہ غیر مسلم کی بیٹی کہتی ہے اسی وقت میرے بھیجے میں آگیا میرے سمجھ میں آگیا کہ دنیا کا قانون ہو رہے دنیا کا اللہ ہو رہے محمد عربی کا قانون ہو رہے آہ بیشک سبان اللہ سبان اللہ اگر آج کا کوئی نام نیہاد مسلم کسی غیر کی بیٹی کو پکڑے اور عزت لوٹ لے تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ اسلام میں عزت لوٹنا حرام ہے بتائیے مجھے یار پتا کیسے چلے گا تو نے اپنے کردار سے تو نہیں دکھایا نا اپنے کردار سے دکھاتا نا اب اس نے قرآن تھوڑی نہ پڑا تھا مگر جب نبی کا اس نے کردار دے گا نبی نے فرمایا اسے عزت دو تو کہا میرا دل خوش ہو گیا کہ کم سے کم میں ہوں تو یہاں باحفاظت میری عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ سمجھنے لگی کہ ان کا جو قانون ہے وہ الگ ہے اچھا دنیا چاہتی ہے کہ پوری دنیا کیا چاہتی ہے معلوم ہے ہر آدمی لڑکا لڑکی اور اب سکتہ سال کی بڑیہ بھی ہے تو وہ بھی یہی چاہ رہی ہے س constituents with سao لا nuestro بیگنار تو سبp اٹھ رہے ہیں سوچیک ہیں بینٹ تو سب ہمیں ایسی میں ایسی پہننے ایسی acho جو کچھ ہٹکے رہے ہیں مقام تو سب ایسا بنا رہے میں کچھ ایسا بناوں کچھ ہٹ کے ہو کر رہا کے نہیں کر رہا اب سن لے اگر کچھ ہٹ کے چاہتا تو وہ بھی میں ہی بتا کے جاؤں گا اور ایسا بتا کے جاؤں گا کہ اللہ کی قدم ایسا ہٹ کے ہوگا کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ واقعی یہ ہٹ کے ہے اگر تُو کچھ ہٹ کے کرنا چاہتا ہے تو دنیا کے طریقے تلاش مت گا دنیا کے طریقے تو کسی سے ملتے جنتے نظر آئیں گے اگر پوری دنیا سے ہٹ کے کرنا چاہتا ہوئے تو محمد یا عربی کا نریقہ بنالے پوری دنیا سے ہٹ کے آ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت پیغامِ مذہبِ اسلام شانِ مصطفیٰ اخلاقِ مصطفیٰ حضور صاحبِ سجادہ حضور احسن میاں صاحب قبلہ سبحان اللہ میں بتاؤں کیسے کسی بھی مذہب کو کھنگا لے کسی بھی مذہب کو لڑکیوں کی بیٹھیوں کے پردے کی اتنی حفاظت کہیں نہ ملے گی جتنی میرے نبی کے قانون میں ملے گی ہاں تو سینڈ میری میں چلا جا جو عیسائیوں کا فائبریٹ سکول ہے تجھے لڑکیاں بھی وہیں ملیں گی مرد بھی وہیں ملیں گی تو کسی اور میں چلا جا کہیں بھی چلا جا لگ بگ ملتا جلتا مگر محمد یا ربی کا قانون دیکھے گا تو میرے نبی کے قانون میں بیٹھیوں کو الگ رکھو مردوں کو الگ رکھو ارے مصطفیٰ کا طریقہ اپنا دنیا کوئی کھلے ہو کے کھا رہی ہے کوئی سٹنٹک میں کھا رہی ہے کوئی کرسی پہ بیٹھ کے کھا رہی ہے کوئی جل پھر کے کھا رہی ہے جو دستر خان بھی چھا کے کھا گا تو پوری دنیا سے ہٹ کے ہو جائے گا سبحان اللہ بول ہٹ کے ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا کوئی پینٹ پینڈا اس کی بھی ناپاک ہے کوئی پینٹ نہ پینڈ کے اور کوئی قیمتی لوڑ پینڈا وہ بھی ناپاک ہے ہٹ کے چاہ رہا نا ہٹ کے تو ہٹ کے بتاؤں گا تجھے میں کسی نے اگر اور کوئی پینڈ نہیں وہ بھی ناپاک ہے لیکن اب ہٹ کے چاہ رہا تو میرے نبی فرما آتے ہیں پیشات کی چھیٹو سبھی بچو بخاری کی حدیث ہے تیرا دس روپے میٹر کا قبلہ بھی ہوگا نبی کے طریقے پہ ہوگا تو وہ پاک ہوگا دنیا والوں کا ناپاک ہے تیرا پاک ہے بول دنیا سے ہٹ کے ہے کہ نہیں ہے دنیا سے ہٹ کے ہے پوری دنیا میں ہی نہیں ہویا سکتا ہٹ کے ایک ڈاکٹر لینڈن کا بہت قابل اس نے ایکسرسائز میں پی ایچ ڈی کیا سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخنٹک پی ایچ ڈی کیا حد یہاں تک تھی کہ اس کو اتنا ہائی فائی اس نے ریسرچ کیا تھا کسی کا ہاتھ اگر لکوا مار جائے کام کرنا چھوڑ جائے تو اسے اتنی طرح کا ایکسرسائز آتا تھا کہ وہ ایکسرسائز کے ذریعے اس ہاتھ کے رکے ہوئے نسو کا خون جو تھا وہ جاری کر دیا کرتا تھا آج بھی ڈوکٹر ہے ہاتھ کم کام کرتا تو میں دیکھتا ہوں ڈوکٹر کہتا ہے اسے چلایا کرو ایکسرسائز کیا کرو اسے جو ہے چلانے سے جو ہے بدن میں چھتی اور پھٹی رہتے ہیں بہت ایوارڈ ملا تھا پوری دنیا میں اس کا کچھ شانی نہیں تھا ایک دن آیا ایک مسلمان کو نماغ پڑھتے دیکھا چکر میں پڑ گیا کھڑا ہو گیا میں نے تو ریسرچ کیا تھا میں نے تو ایکسرسائز پہ پی ایش ڈ کیا تھا مگر آج تک میں نے ایسا ایکسرسائز کسی کو نہیں دیکھا کیا ایسا ایکسرسائز یہ ڈوپی اڑتانی والا کر رہا ہے اب یہ تو پتہ نہیں تھا یہ نماظ اچھا نماظ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک جیسی نہیں ہے کہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں نماظ میں ہر کتھ ہے کبھی رکو ہے تو کبھی سجدہ ہے تو کبھی قیام ہے کہ نہیں ہے تو یہ چکر میں پڑ گیا ایکسرسائز تو ہم نے بھی بہت دیکھی مگر ایسی نہیں یہ تو میرا بھی استاد لگ رہا کھڑا رہا ابھی سے نہیں پتا دے یہ ہو کیا رہا اس نے مسلمان نماظ مکمل کی نماظ مکمل کر کے جذی فاری ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ ہوا جیسی اس کو سنگنل ملا یہ ڈاکٹر ہم کلام ہوا یہ کون سا ایکسرسائز ہے تو یہ مسلمان بولا یہ میری عبادت ہے نماظ کہا نماظ ہے یہ نماظ ہے کہا کس نے بتایا این سے پڑا کرو یہ عبادت تو اور طریقے سے بھی کر سکتے تھے آپ ہیزی طریقے سے کیوں کر رہے ہو تو بتایا میری نبی نے بتایا اتنا کہنا تھا تو یہ ڈاکٹر کہہ رہا محمد کا طریقہ دنیا سے ہٹ کے ہے پوری دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہے تو عبداللہ کا بیٹا ہے محمد الرسول اللہ سباناللہ سباناللہ سب سے لے کہ پیر کے نخل تک کا ایکسرسائز جانتا ہوں لیکن ایک ایکسرسائز کے بارے میں آج تک مجھے پتہ نہیں تھا جو آج تیری نماز سے میں نے سیکھ لیا ہے ذرا بول دینا یار سباناللہ سباناللہ بولا وہ کونسی بولا جو دیماغ کی نسح ہوتی ہیں دیماغ کی بہت 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 باریک نسح ہوتی ہیں میں سائنس لیویل کا ایک تھوڑا سا نکتہ آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ دیماغ کی نسح ہوتی ہیں بہت باریک ہوتی ہیں ان نسح کو کوئی بھی ڈوکٹر کتنا بھی بڑا ہو چھیلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے بہت باریک ہوتی ہیں اس کا ایکسرسائز آج تک مجھے پتہ نہیں تھا مگر اس کا ایکسرسائز مجھے تیری نماز سے مل گیا مسلمان بولا کیسے میں تو نماز بولا سونا بتاؤں گا میں بولا ہارڈ جو ہوتا ہے یہ پمپ ہے کیا ہے یہ یہ بلیٹ کو جو ہے پورے وارڈی میں سپلائی کرتا ہے یہ پمپ کی طرح چلتا ہے اور پورے وارڈی میں خون سپلائی کرتا ہے پہنچاتا ہے اس کی کوئی نسح اگر بلوک ہو جائے اسی کو ہارٹ اٹیک کرتا ہے سمجھ رہے یا سمجھ رہے کی نہیں تو کہا یہ پوری وارڈی میں بھیجتا لیکن پانی پانی اگر نیچے سے اوپر کو لے کر جاؤ تو لوڈ پڑتا ہے کیا نہیں پڑتا بلیٹ پڑے گا نہیں پڑے گا اور اوپر سے نیچے کو پانی لاؤ تو آسانی سا جائے گا نہیں جائے گا سمجھ رہے کیا پانی دے تو پیپ لگا دو پانی دو منزلہ پہ تو مشکل میں جائے گا کیا نہیں جائے گا بولا دماغ کی نص بہت بہت باریک ہوتی ہے جب دل پمپنگ کرتا ہے اور جب بلیٹ کو دماغ تک پہنچاتا تو اس کو لوڈ پڑتا ہے اس لیے کہ دماغ اوپر ہے دل نیچے سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے دماغ اوپر ہے دل نیچے اچھے سے سپلائی نہیں کر پاتا مگر اے مسلمان جو دل میں پانی ٹیم نماز پڑھتا اور جب نماز میں سجدہ کرتا ہوئے تو سجدے میں دماغ نیچے ہو جاتا ہوئے دل اوپر ہو جاتا ہوئے خون آسانی سے دماغ کی نصوں میں پہنچ جاتا ہوئے بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے اگر نماز پڑھتا رہا آدمی تو دماغ کا جلدی مریض نہیں ہوگا نبی نے تبی تو فرمایا سجدے کو لمبا کرو سبحان اللہ تاکہ عبادت بھی اچھی ہو تیری صحت بھی اچھی ہو بولنا ہے سبحان اللہ تم نے دکھایا کب دنیا والوں کو یا رہا اگر تم دنیا کو اسلام دکھاتے تو دنیا کی طاقت تھی کہ اسلام کو دنیا گالی بکتی تم نے اسلام کا طریقہ بتایا کب دنیا کو کہ اسلام کا طریقہ یہ ہے اگر تم اسلام کا طریقہ دنیا کو بتا دیتا تو کسی کی طاقت نہ دی کہ لوگ دیجے جھوٹا کہتے دیجے غدار کہتے مکار کہتے دنیا کہتی کہ دنیا ضرور عزتیں لوٹتی ہوگی مگر محمد کا غلام کسی بیٹی کی عزت کا لوٹے رہا نہیں ہے بلکہ اس کی عزت کا محافظ بن جاتا ہے اور کی یہ مسلمان تو چلا کہاں گیا یہ غیر مسلم ہے کون ہے ایک غیر مسلم غیر مسلم کے بیوی سے اپنا حلکہ سے جھگڑا ہوا بیوی سے جھگڑا ہوا بیوی خفا ہو گئی خفا ہو کے بیوی بولی مجھے طلاق چاہیے تیرے ساتھ ایک منٹ نہیں رہنا اس نے بہت سمجھایا مگر مانی نہیں یہ بھی تیڑی پسلی سے پیدا جب اپنی پہ آ جائے تو پھر نہیں مانتی کسی کی نہیں مانی بہت سمجھایا نہیں مانی نہیں مانی یہ چاہتا تھا میرا گھر برباد نہ ہو اس کے دماغ میں ایک بات آئی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ قرآن وہر سمسیہ کا سمدھان ہے چلو کسی مولانے کے بات گیا حضرت میں ایک پرابلم میں فس گیا ایک پریشانی میں فس گیا یہ مسلمانوں تمہارے لئے بتا رہا ہوں تو کان کھول کر سننا عمل ضرور کرنا میں فس گیا مولانا میری بیوی کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا بیوی مجھ سے طلاق چاہتی ہے کسی قیمت ماننے کو تیار نہیں کہ قرآن میں کوئی ایسا راستہ ہے کہ میرا گھر بگڑنے سے بچ جائے میری بیوی کا طلاق بچ جائے میری بیوی میری گھر میں رہ جائے تو مولانا مسکرائے کہ بولے سن سن قرآن تو بہت بڑی بات ہے اگر میرے نبی کی ایک حدیث پر عمل کر لے گا تو میں بادا کرتا ہوں کہ تیری بیوی کا طلاق رک جائے گا بولا خالی نبی کی ایسا رہا قرآن تو آگے کی بات ہے نبی کے طریقے پر عمل کر لے جا بولا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میری بیوی کا طلاق رک جائے نا تو ایک حدیث نہیں ایک لاکھ حدیث پر عمل کرنے تیارے گا مولانا بولے ایک لاکھ پر بعد میں کرنا پہلے ایک پکر لے اس کا فیضان دیکھ لے اس کا کمال دیکھ لے اس کی برکتیں دیکھ لے بولا بتاؤ وہ کیا ہے مولانا بولے گھر جانا اور اپنی بیوی سے تین دن کی محلت لے لینا کتنے دن کی کہ تین دن کے بعد میں تجھے طلاق دے دوں گا تین دن کی محلت ہے اور تین دن میں تجھے کام یہ کرنا تعویز بھول کا نہیں پلانا تین دن تک ٹھوکنا نہیں ہے اس کے پر تین دن تک بس میرے نبی کا طریقہ پنانا تجھے تین دن تک پربان جاؤ نبی کے طریقے پر اگر کچھ ہٹ کے چاہتے ہو نا تو نبی کا طریقہ پنا مولانا بولے جب گھر جائے جب تیری بیوی کھانا بنا کے تیار کر لے تو تو اکیلے کھانا مت کھانا تنہا کھانا مت کھانا اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کے کھانا کھانا اس لیے کہ مل کے کھانا کھانا میرے نبی کی سنت ہے اور مل کے جب کھانا کھایا جاتا ہے تو محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جب محبت پیدا ہوگی تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی محبت ملن کا نام ہے طلاق جدائی کا نام ہے جب محبت ہوگی تو ملن ہوگا جدائی نہیں ہوگی بولے اچھا اور تو کچھ نہیں بولے دستر خان بچھا لینا کوئی پویتر کپڑا بچھا لینا سر ڈھانک کے کھانا کھانا اور پھر بعد میں آنا تین دن کے بعد ہم تجھے بتائیں گے گھر چلا گیا بی بی بولی طلاق چاہیے بولا میں طلاق دے دوں گا لیکن مرنے والی کی بھی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ میری آخری خواہش نہیں پوچھوگی تو بی بی نے کہا بتا بتا تیری آخری خواہش کیا ہے بولا آخری خواہش یہ ہے کہ آن لی تین دن میرے ساتھ رہ لو تین دن کے بعد طلاق دے دوں گا بی بی بولی اگر تین دن کی شرط ہو تو مجھے منظور ہے مگر تین دن کے بعد چوتھا دن برداشت نہیں کروں گی یہ بولا چوتھا دن کہوں گا بھی نہیں بس تین دن اگر نہیں یار آج غیر کو کتنا بھروسا ہے نبی کی طریقہ سے کتنا بھروسا ہے کہ میں تین دن نبی کی طریقہ اپناہوں گا ایک غیر کو کتنا بھروسا ہے اگر تیرا بھروسا اٹھ گیا تو سوچتا نماز پڑھوں گا تو میرا کام حرج ہوگا میں نماز پڑھوں گا تو یار میں دکان کون چلائے گا میرا حل کل چلائے گا میرے خیت میں کون کام کرے گا اور یہ نماز پڑھدھا اللہ نماز کی برکت سے حلالا تیرے گھر میں تیرے کام میں بے پناہ برکتیں عطا کرتے گا نماز پڑھ سوچ ماری ہے کنی آرہی ہے نماز پڑھے گا نا تو کتنا ٹام لے گا دس نینہ کتنا لگے گا اور نہ پڑھے گا تو دو کروڑ اٹھاسی لاکھ بڑا جہنم میں جلائے جائے گا سن لیں بخاری شریف کی حدیث کا مقفوم بتا رہا ہوں نہ پڑھنے میں کتنی دنوں جہنم میں جلائے جائے گا بھول گئے دو کروڑ اٹھاسی لاکھ اگر ابھی جنت کی بات بتا دا تو ابھی بتا دے گا کوئی بھی کھلے ہو کر جہنم کی بات بتا ہی تو بھی یہ مسوچ ہو کہ ہم سوچ لیا کہ ہمیں یاد نہیں ہے تو بچ جائیں گے اگر تم کسی کا مدر کر دو اور حاکم کہے کہ تجھے بیس سال کی سزا تم کو سر ہمیں پتا نہیں تھا کہ مدر کرنے کے بعد بیس سال کی سزا ہوتی ہے ورنہ ہم نہیں کرتے تو کہ تمہیں چھوڑ دے گا حاکم تو مدانِ محشن میں کوئی اللہ ہمیں نہیں پتا تھا یہ گناہ کر کے اتنی سزا ہے اللہ چھوڑے گا نہیں سزا ملے گی اچھا کچھ لوگوں کی بے وقع بھی دیکھو نماز ایک پینک نہیں پڑھ لیا حضرت جھوٹ بولتا پھر جھوٹ جھوٹ اتنا بولے گا تو تھوک نکل لیا دف مول بھی اتنی بولنے دے جا اتنا بولا پھر پتا کیا کرا جنت کسے ملے گی یہ مولانا کیا سے پتا دیں کسے ملے گی اچھا گیہوں بوکایا کھٹ میں اب کیا پیدا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے ارے اللہ نے تو بتا دیا نا جب گیہوں بوکایا تو گیہوں کی بولتا ہے جیر تو نماز ایک تینک نہیں پڑھ لیا جھوٹ بولتا ہے پھر رہا چوری تو کر رہا شرابے تو کر رہا اللہ نے بتا دیا کہ شراب پیے گا تو اتنا گناہ ہے یہ تو میں بھی بتا دوں گا کہ جہنم میں جلے گا نماز پڑھتا روزہ رکھتا حج کرتا زکاہ دیتا سارے نیک کام کرتا پھر کہتا نیک کام کرنا میرا کام تھا مگر نیک کام کر کے بھی مجھے جنت ملے گی نہ ملے گی اللہ جانے تو کہتا ہوا اچھا لگتا اس لیے کہ تنہیں کری تو لیا مگر قبول ہوا کہ نہیں وہی اللہ کا کام تھا کر کچھ نے دیا اللہ ہی جانے بتائی مجھے بے وکوفی ہے کہ نہیں ہے کھیتیاں کون پیدا کرتا اللہ کرتا نہیں کرتا یا تمہاری طاقت ہے کھیتی پیدا کر دو اللہ لیکن جب تم گیا ہوں گے گیا ہوگے تو آپ سے کوئی پوچھا گا کیسے ہیں آپ کے گیا ہوں تو آپ کیا کہو گے میں بوئی آیا کیا بوئی آیا گیا ہوں یا یہ کہو گے اللہ ہی جانے کیا بوئی آیا بے وکوفی ہوگی کے نہیں ہوگی بولیے میرے بھائی ہوگی کے نہیں ہوگی دو کرونٹھاسی لاکھ پڑا چلنا پڑے گا اگر پڑھ لے تو دس منٹ لگیں گے کتنے لگیں گے دس اور اللہ کی مہربانی اور اللہ کا فضل ہے تیرے اوپر یہ جو دو ٹیم کا تکھانا کھاتا نا دو ٹیم کا کھانا اللہ نے تیرے کھانے میں اتنا وقت بچا دیا کہ تُو پانچ و ٹیم کی نماز پڑھ لے گا کھانے میں تُم کہو گے کہاں سا وقت بچا دیا ملا نا ہمارے در سمجھ میں نہیں آئی تو سون کھانا کھانے کے لیے کھانے کو دیکھنا ضروری ہوتا کھانا ہے کیسا اور کھانے سے اور دیکھنے کے بعد کھانے سے پہلے سونگنا ضروری ہوتا خراب تو نہیں ہے کھانا دکھنے میں تو ویسی ہوگا لیکن خراب جو ہوگا وہ سونگے سے تعلق رکھتا سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے رات کی جو دال رکھی تھی گرمی کے موسم میں جلدی خراب ہو گئی تو دکھنے میں تو ایسی ہے مگر اب سونگ کے پتا جلے گا کہ خراب ہے کہ اچھی ہے یہی بات ہے کہ نہیں ہے اللہ تیری آنکھیں پیچھے رکھ دیتا پیچھے تیری ناک سائیڈ میں رکھ دیتا وہ جیسے چاہتا پیدا کر سکتا تھا اب کھانا کھاتا تو آدھے گھنٹے کی وجہ پورا ایک گھنٹہ لگتا کھانا کھانے میں اس لیے کہ لکمہ بنا کر پیچھے لے کے جائے کرتا آنکھوں کو دکھانے دیکھو کیسا حسنے کی بات نہیں ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں پیچھے لے کے جاتا دیکھنے دکھانا ضروری ہے آنکھ دیکھتی آنکھ دیکھ کے کہتی صحیح ہے غلط جو بھی ہے برحال اس کے بعد میں پھر سائیڈ میں لے کے جاتا ناکھ سے سنگانے کے اب دیکھو صحیح بھی ہے کہ خراب ہو گیا ناکھ سنگتی اس کے بعد میں موہ میں لے کے جاتا کھانے کے لئے بول دونے ٹائم لگتا کا نہیں لگتا ارے لگتا کے نا اللہ نے آنکھیں سامنے موہ کے اوپر ناکھ لکمہ بنا جیسے ہی کھانا سامنے آنکھ نے دیکھ لیا جیسے لکمہ بنا کے موہ تنگ لے کے گیا ناکھ نے سنگ لی آلکھ سے سنگانے کی ضرورت نہیں ہے آدھا گھنٹہ دو پہر میں بچا آدھا شام میں بچا آدھا آدھا کتنا ہو گیا کچھ لوگ اس میں بھی حضاب لگانگی کتنا ہو گیا اے اگر تو پانچو ٹائم کی نماز پڑے گا تو تقریباً ایک ہی گھنٹہ لگے گا ارے اللہ نے جو تیرا کھانے کا ٹائم بچا دیا کم سے کم اسی کے مہرباری خمج کہتے ہو اسی کو نماز میں پڑھ لے نماز میں مگر نہیں کرے گا دوستوں کی باتیں میں بہت اچھا لگتا ہے اس کو نہیں کرے گا مجھ رہے ہیں ارے مسلمانوں کان کھول کے سن لو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بات کروں تو جھونٹ ہو سکتی ہے حسان رضا بریل بھی کہے تو جھونٹ ہو سکتی ہے دیش کا پردان منطری کہے تو جھونٹ ہو سکتی ہے لیکن آمنہ کا لال کہے تو جھونٹ نہیں ہوتی ہے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تو یہ گیا بی بی سے بولا تین دن تک کی محلت بی 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 بولی دیا تین دن کی محلت دی بی بی نے محلت دے دی جیسی محلت دی کھانا بنایا بی بی نے کھانا بنا کے بولی کھا بولا وہ ایسے کیسے کھالوں تین دن کی تو بات ہے تین دن کے بعد تم جدہ ہم جدہ تم الگ ہم الگ ہم کہاں تم کہاں تم الگ میں الگ ایک کام کرتے ہیں کہ تین دن کا کھانا تو کم سے کم مل کے کھا لیتے ہیں اس کے دل میں بات پیدا ہوئی ہے یہ عجیب آدمی ہے میں بے وفاؤں کے پہاڑ کھڑی کر رہا ہے یہ محبتوں کے تاج محل کھڑا کرتا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں تو کر رہی ہوں تین دن میں طلاق چاہیے تو دشمنی کرنا چاہیے ایک ارہا تین دن کھانا تیرے ساتھ کھاؤں گا عجیب محبت ہے جیسے اس نے کھانا بنا کے تیار کر لیا کھانا کھانے کے لیے آئی بولی چل اچھا دن دن کی بات ہے ساتھ کھا لیتی ہو جیسے بی بی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اس نے ہاتھ پکڑ لیا ایسے نہیں کھانا بھر کے اندر چلی جا کوئی پویتر کپڑا ہو تو لیا اسے بچھا دے اسے تو بتاتا مولانا نے کہہ دیا کپڑا بچھا کے کھانا اے لوگ درہ غور کرو آج یہ غیر مسلم نبی کے طریقے پہ بھروسہ کر بیٹھا بچھانے کے بعد کھانا کھانے لگی بولا سر پہ دوپڑ تارا کھانا بڑی نیند تو نہیں آرہی آپ کو پریشانی ہو رہی تو بتا جو حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کا جلسہ بہت کامیاب ہے اور میری تقریر ہو گئی ڈیڑھ گھنٹے سے اپا پتہ نہیں چلا کدھر ہو گئی مجھے تو ایسے لگ رہا تھا آدھا گھنٹے ہوئی آپ کو کتنا لگ رہا تھا آدھے لگ رہا تھا کوئی بات نہیں لیکن میں انشاءاللہ میرا دل بھی چاہتا بہت بات کہوں یہ ٹوپک ایسا ہے نا برگے ہینا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل روبا کے ہاتھ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے سن مسلمان بھائی میرے سن مسلمان بھائی اس نے کھانا کھانا شروع کیا نا اس کی بیوی کا بیان ہے جیسے میں نے سر پہ اپنے دوپٹہ رکھا میں نے کپڑا بیچھا کے اب جب کھانا کھانا شروع کیا نا اب توجہ کرنا جیسے میں کھانا کھاتی جا رہی تھی جیسے پہلے لکمہ میرے حلق کے نیچے اترا میرے دل کی دنیا بدل گئی میرا دل میرے اوپر ملامت کرنے لگا تو کتنی بے وفا ہے تلاق جاتی ہے یہ کتنا با وفا ہے کہ تیرے بغیر کھانے کو بھی تیار نہیں پہلے تجھے کھلا رہا اس کے بعد میں کھا رہا اور یہ آج سے پہلے تو گرم گرم کھانا کھانا چاہتا تھا کہ جلدی پکا میں کھاؤں گا تھنڈی نہیں ہو لیکن آج تیری محبت میں کھانا بھی تھنڈا کر لیا پورا بنا لے اس کے بعد کھاؤں گا اگر میں نے اس سے تلاق لے لیا تو اتنا محبت کرنے والا شوہر شاد ملے یا نہ ملے بی بی کا کہنا ہوئے کھانا کھا کے نفتی میں نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے بولی میں قسم کھا کے کہتیوں زمانہ کچھ بھی کہے اب میں پوری زندگی تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گی ارے تلاق تو تلاق اب تُس سے الگ رہنا پسند نہیں ہے مولانا جب اتنا سنا تو اس کا کہنا ہے میں نے بی بی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد اسی مولانا کے پاس گیا اور جا کے بولا حضرت جب نبی کی ایک سنت کا یہ عالم ہوئے تو مکمل مذہب اسلام کا عالم کیا ہوگا میں نے دیکھ لیا کہ نبی کے طریقے میں پاور ہے مولانا ہاتھ پڑھا دو ہاتھ پڑھا دو کلمہ پڑھا دو داخل اسلام کر لو مولانا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھتا جا رہا ہے اسلام قبول کرتا جا رہا ہے اور اقبال کی زبان میں کہتا جا رہا ہے کہ محمد سے بپا تُو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلمہ خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے بابیلے کرتا پھر رہا ہے میری دعایں قبول نہ ہو رہی میری دعایں قبول نہ ہو رہی دعا قبول ہونے کے کام تو کر مجھے جنت کیسے ملے گی جنت کی بات کر رہا ہے ارے تُو اپنے آپ کو اس قابل تو بنا لے حضرت اعلی فرماتے جنت تُو نہ مانگے گا بلکہ جنت تجھے مانگ لے گی خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اے کوئی اٹھے نہیں بیچ میں سے ایک آدمی بھی نہیں اٹھے سمجھ لے اگر تُو اٹھے تو میں بیٹھا اگر تم جوان آدمی روک سکتے ہو توجہ کیجئے جوان آدمی ہو بھی بولا ہوتا تو میں نہیں روکتا توجہ کیجئے میں بھی بہت دیر سے بیٹھا ہوں بس بس میں جا رہا ہوں مجھے آپ سے زیادہ جلدی ہو رہی مگر یہ بات میں بتا کہ بس آپ کو گزن رہانا چاہتا ہوں کلمہ پڑھ لیا اے نبی کا طریقہ اگر غیر اپنا لے تو گھر بس جا بگڑا بگڑنے والا گھر جو ہے بن جائے اے مسلمان اگر تُو اپنا لے تو تیرا بگڑ کیسے جھاڑے گا بتا ہے ہار بتا نہ لیکن دکھا نہ نبی کو دنیا کو دکھا نہ کہ میرے نبی کا طریقہ یہ دکھا گا تب نہ پتا چلے گا اسلام کیا جب تُو دکھائے گا نہیں تو دنیا کو پتا کیسے چلے گا اسلام کیا ہے بس بات پوری کر دوں نبی نے کہا بیٹی بیٹی ہوتی ہے اپنی ہو یا پرائی غیر کی بیٹی بیٹی ہوتی ہے اب یہ خوش نبی نے فرمایا اب اس کی خواہش بھی پوچھ لو کیا ہے جو اس کی خواہش ہو پورا کرو نبی کے غلاموں نے پوچھا بتا تیری خواہش کیا ہے مولی عجیب معاملہ عجیب اتفاق دشمن بھی دیکھ رہی ہوں پہلی بار کہ خواہش پوچھ رہا ہے دشمن بھی خواہش پوچھتا ہوگا دشمن بھی خواہش پوچھ رہا کہ کیا کہا کہ میری خواہش پوری کر دو بے کہا سون سون محمد عربی کا ترین محمد عربی کا تامن اتنا تنگ نہیں کہ ایک قیدی کی چاہت اس کے اندر نہ سوا سکے بتا اور تو مانگ لے جو کہے گی آج نبی کی بارگاہ سے مل جائے گا بولی میں یہ چاہتی ہوں اگر باقی میری خواہش پوری کر دو گے نا تم تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے میرے گھر والوں کے حوالے کر دو نبی نے کہا اگر یہ چاہتی ہیں اسے اسے گھر والوں کے حوالے کر دو تو نبی نے فرمایا لے جاؤ مگر میرا فرمان سنتے جاؤ خبردار سفر میں اس کی حفاظت کے ساتھ لے کے جانا اور اگر کوئی اس کی طرح جب نبی کے غلام لے کے پہنچے ہیں تو اس کا جوان بھائی نے دیکھا میری بہن آ رہی ہے نبی کے غلام آ رہے ہیں مسلمان آ رہے ہیں ننگی تلوار لے کے گھر سے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد نبی کے غلاموں پہ جھپٹا صحابہ کی جماعت پہ جھپٹا تمہارا سر قلم کر دوں گا میری بہن کو لے گئے تھے پتہ نہیں میرے بہن کے ساتھ کا کیا ہو اتنا کہنا تھا اس کی جوان بہن بیچ میں آ گئی خبردار مصطفیٰ کے غلاموں کی طرف اگر تلچی نگاہ سے دیکھا اگر ان کا سر قلم کرنا ہوئے تو پہلے بہن کی لاز سے گزرنا پڑے گا کہا کیوں تجھے کیا پلا دیا انہوں نے کہا پلایا کچھ نہیں ہے بتایا ہے کہا کیا کہا سون تو میرا سغاب آئی ہے لیکن میری عزت کی حفاظت آج تک تو بھی ایسی نہیں کر پایا جیسے محمد کے غلام کر کے لائے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ دنیا کا طریقہ الگ ہے محمد عربی کا طریقہ الگ ہے تو میرا سغاب آئی ہے مگر میں تیرے پاس میں رہ کے اپنی عزت کو اتنی محفوظ نہیں محسوس کرتی تھی اپنے آپ کو اتنا محفوظ نہیں محسوس کرتی تھی جتنا میں نے محمد عربی کے غلاموں کے درمیان دیکھا اپنے آپ کو محفوظ محسوس کیا اتنا کہو تو بھائی بولا پھر تو تُو نے کلمہ پڑھ لیا ہوگا اتنی تاریخ کر رہی ہے پھر تو کلمہ پڑھ لیا ہوگا آپ بولی نہیں کلمہ بھی نہیں پڑھا تو حیرت میں پڑھ گیا اتنی تاریخ بھی کر رہی ہے کلمہ بھی نہیں پڑھا آپ بولی سون اگر کلمہ پڑھ لیتا تو تُو کہتا دباؤ میں کلمہ پڑھ کے آئی ہے اور محمد عربی کسی کو دبا کے کلمہ نہیں پڑھاتے ہیں محمد عربی کسی کو دبا کے کلمہ نہیں پڑھاتے ہیں کسی کو ہڑکا کے کلمہ نہیں پڑھاتے ہیں محمد عربی کسی کو لالچ دے کے کلمہ نہیں پڑھاتے ہیں محمد عربی کسی کو دباؤ بنا کے کلمہ نہیں پڑھاتے ہیں دنیا کا رائٹر کہہ سکتا تھا دباؤ میں پڑھ لیا ہوگا اس لیے پڑھا نہیں تو بولا پھر کیا چاہتی ہے بولی میں یہ چاہتی ہوں کہ کلمہ پڑھوں تو بولی پڑھ لے بولی آسے نہیں پڑھوں گی تجھے ساتھ میں لے کے پڑھوں گی یا تو بتا کوئی اور دنیا کا ایسا مذہب ہے اتنا پوتر مذہب کہ دوسرے کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سے زیادہ عزت دیتا اور اگر نہیں ہے محمد کا مذہب لا جواب ہوئے تو بچتا کیوں ہے مان کیوں نہیں لیتا لا اتروحہ تدین زمانہ کہہ رہا کہ اترو اسلام کا ٹٹپنتی کا مذہب اسے بتا دو اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا کہ دین میں کسی طرح کی کوئی کراہیت نہیں ہے زبردستی نہیں ہے آپ کی مرضی ہے آپ چاہتے ہو تو اسلام کو قبول کرو نہیں چاہتے ہو تو مت کرو اسلام نے زبردستی کسی کو مجبور نہیں کیا ہے اللہ نے یوم حساب رکھ دیا ہے بس وہ سب کا حساب اس دن لے لے گا تقریر کا میند مقصد کیا تھا اسلام کا طریقہ دنیا کے سامنے پیش کرو سمجھ گئے کے نہیں سمجھ گئے یہ لوگوں دنیا کھڑے کھڑے کھا رہی ہے تو کیوں بیٹھ کے کھا تو بیٹھ کے کھا اپنا کنڈی ڈیٹ تو کھڑا کر چاہیں دو ہی ووٹ آئے ووٹ تو آئے گا ترے پر تجھے دیکھ کے ایک ہی آدمی بیٹھ کے کھائے گا تو کم سے کم ایک آدمی بیٹھ کے تو کھائے گا اور ہزار کے ہزار کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے جہر کو پتہ کیسے چلے گا کہ طریقہ کیا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلب تیرے ہیں اور سنو کتنی بھی دعائیں کرلو نماز شرط نماز پہلے ہوئے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں اور نماز میں ٹیم نہیں لگتا صرف دس سے پندرہ منٹ لگتا ہے آج جلسے سے بلکل پکہ ارادہ کر کے جاؤ پیچھے والے بھی بول دو نبی فرماتے ہیں جو سچے دل سے توبہ کر لیتا وہ ایسے ہو جاتا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم دیا اور بتا دوں میں آپ کو موت کا جب فریشتہ آئے گا تو یہ نہیں کہہ گا بھئے ہم آنے والے ہیں اور اب ہم بس آ رہے ہیں توبہ کر لیجی آپ غسل کر لیجیے وضو کر لیجیے اور سب سے معافی تلافی کر لیجیے اب ہم آپ کے پاس بس آنے والے ہیں ہم ٹھوڑا انتظار کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ گا بلکہ قرآن کیا کہہ رہا سنو اللہ فرماتا ہے وَلَيْنَوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسَنِي رَجَا قرآن کا اعلان جب موت آئے گی تو ایک بھی سانس کی محلت نہیں دی جائے گی ایک سانس کی بھی تاخیر نہیں ہوگی یہ تمہارے گاؤں میں پوچھ کے آتا پر اس تک بھی ہمارے تیار ہو جاؤ آتا ہے نہیں آتا نا تو اگر ایسے حال میں آگیا کہ تم ناپاک ہو ایسے حال میں آگیا کہ تمہیں نائٹ فیل ہوا ہے ایسے حال میں آگیا کہ تم بے نمادی ہو فجر کی چھوڑے ہو اور جوہر کی چھوڑنے کی تیاری میں ہر موت آگئی تو بتاؤ قبر میں مصطفیٰ کو چہرہ کیا دکھاؤ گا یا تم اس سے یہ کہتو کہ مولانا ہمیں تو ٹینشن ہے نہیں پریشتہ ہم سے تو کہہ کے آتا تو ہم تو سب توبہ اور کر لیں گے سب تو بھی کوئی بات نہیں ہے اور اگر کہہ کے نہیں آتا اچانک آتا بیشانو گمان آتا ہے تو پہلے سے تیار رہنا چاہیے کہ نہیں بولی 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 جب ایرو پلین میں بیٹھتے ہیں تو پہلے ہی اس کے اندر اس کے جو کارکران ہوتے ہیں اعلان کرتے ہیں سنیئے اگر کوئی سنکٹ کی حالت ہو یا کسی حادثے کا پلین شکار ہو تو آپ کی سیٹ کے نیچے رکشہ ریکٹ رکھا ہوا ہے اس کو آپ پہنے پہن کے بھی بتاتے ہیں جبکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارا پلین لگ بگ لگ بگ حفاظت کے ساتھ پہنچے گا لیکن پھر بھی ایک پرسنٹ اگر شکار ہو گئے تو ایسے صورت میں کیا کرنا یہ کرنا ہے اور یہاں تو ہاتھ سب بھی سر پہ ہی رکھا جا فتہ موت تب آ جائے یہ بات ہے کہ نہیں ہے کب آ جائے کس ٹیم آ جائے تو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے ہمیشہ پاک اور ہمیشہ نماز پڑھ کے جب انتقال ہو تو ایک وقت کی بھی چھوٹی نہ ہو اللہ اللہ جب اس عالم میں جائے گا تو فرشتے کہہ رہے ہوں گے مصطفیٰ کا وفادار آ رہا ہے محشر میں اعلان ہو رہا ہوگا جنت کا حقدار آ رہا ہے آج 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 سچے دل سے توبہ کر لو آج سچے دل سے اگر صبح کا بھٹکا شام گھر آ گیا تو بھٹکا نہیں جلدی توبہ کر لو موت کا گڑھا قبر کا گڑھا تمہارا انتظار کر رہا ہے اے لوگوں پتنگ جسے دور کٹ گئی اسے کام ختم توبہ بھی تم بھی نہیں کر سکتے آج سچے دل سے توبہ کرو انشاءاللہ نماز نے چھوڑیں گے ہاتھ اٹھا لو ہاتھ اٹھا لو کسی کا ہاتھیں دونوں اٹھاو دونوں کسی کا ہاتھ نیچے نہیں گراؤ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنوں نے ہاتھ اٹھا ہے انہیں جنتی بنا دے یا اللہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائیں ان کے تمام گناہوں کو آپ فرما دے یا اللہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان سبوں کو نبی کی شفاعت نصیب فرما دے بولو نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ اور زور سے بولو باز نہیں چکتے جلسہ کامیاب ہے مسلمان توبہ وعدہ نہیں کرتا اور جب وعدہ کرتا ہے تو مر جاتا ہے مگر وعدہ خلافی نہیں کرتا اگر آج منافق کا کام ہے وعدہ خلافی کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے مومن کا کام نہیں ہے اگر تم سچے مومن ہو تو وعدہ خلافی نہیں رمال والا کھلے ہو جا کھلے ہو جا کھلے ہو جا کھلے ہو جا ہاتھ اٹھائے تھے پڑھو گے نماز چھوڑو گے نہیں بولو انشاءاللہ بیٹھ جا اللہ تعالیٰ سلامتے میں نے اپنی دیکھتا چاول چک کے دیکھا کہ کیسا بنا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین ایک بار کلمہ شریف پڑھئے لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ وما لینا اللہ البلا